موسیقی میرا بھارت مہان اس ملک میں الگ الگ مذہب کے لوگ امن اور چین سے رہتے ہیں انیکتہ میں ایکتہ ہے تب ہی تو ہے میرا بھارت مہان دشمن ملک آتنک والی اور مافیا سب ہی نے ملک کی ایکتہ اور اکھنٹہ کو ٹوڑنے کی پرزور کوشش کی اور آج بھی کر رہے ہیں جیسے کی 93 کے ممبئی بلاسٹ 98 کویمتور بوم بلاسٹ 2002 اکشر دھام پر حملہ 2007-2013 ہیدراباد بلاسٹ وہ اپنے ان گھنونے منصوبوں سے اس ملک کو ٹوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ آج تک اس میں ناکام ہی رہے That's the spirit of India جو گینگسٹر ممبئی بلاسٹ کے بعد اس ملک سے فرار ہو گئے تھے انہی میں سے ایک تھا سادو بھائی سنگپور، ہونگ کونگ، ملیشیا اور فلپینز میں اپنا دنکہ بجانے کے بعد وہ ساؤتھ ہیسٹ ایشیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا اس نے آتنکواد سے ہاتھ ملا کر ملک میں کئی بلاسٹ کروائے اور دہشت پھیلا دی 20 سال تک پولیس کی ناک میں دم کر رکھا تھا اس سادو بھائی نے لیکن نہلے پہ دہلا پڑ ہی جاتا ہے اور اس تروب کے اکیے کا نام ہے بادشاہ لوگ مافیا میں دہشت پھیلانے اور پیسے کمانے کیلئے آتے تھے لیکن بادشاہ نے مافیا میں قدم رکھا اپنے پتا کی خادر بادشاہ تُو نے پورے مافیا کی وارٹ لگا رکھی ہے عدبھوت لیکن تجھ سے ایک خطہ ہو گئی جو تُو نے مافیا کے گوڈ فادر سادو بھائی کو للکارا میں ڈان یڈا روبرٹ اور تُو نے میرے ہی بھائی کو کبر تک پہنچا دیا یہ یڈا روبرٹ فلموں کا کھیڑا ہے سبح ناشتے کے بعد دو فلمیں دیکھتا ہو ہر بار دیکھنے کے بعد دماغ میں بگتی جلتی ہے کہ جب ویلن کو پکڑتے ہیں تو اسے ٹھوکنے کے بجاہ گیاں کیوں دیتے ہیں اور دماغ کا شورٹ سکٹ ہو جاتا تھا لیکن اب سب کلیر ہے یہ ایک جنون ہوتا ہے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھنے کا بریکنگ نیوز مرنے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پہلے میں تجھے تھوڑا تڑپاؤں گا کسا 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 بیپو تیرے نظروں کے سامنے تیرے باپ کو تڑپا کے ماروں گا بادشا کے معصوم باپ کو پیش کیا جائے ایک مرک انتظار قنقا باپ پیش کیا جائے تیرے ایسا کوئی پنجرہ نہیں بنا جو شیر کو قید کر سکے کھائل شیر کی سانسے بھی اس کی دہار سے زیادہ خطرنات ہوتی ہیں چید 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 ابتار �댁 موسیقا 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 بادشاہ تمہیں صرف ہانگ کونگ پولیسی نہیں ہندوستان کی پولیس بھی تلاش رہی تم میرے پاپا کا خیال لگنا ہر پریشانے کا ایک حل ہوتا ہے اور اس کا سلیشن میں خود نکالوں گا جب انسان کو سردی لگتی ہے تو وہ کمبل اوڑ لیتا ہے مگر جانوروں کو اٹھنے لگے تو وہ بیچاری کیا کریں اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں ناشتہ کر سکتی ہوں سویٹ یار ہانی ناشتہ کرنے آ جاؤ پتہ ہے نا کیا کہنا ہے دیدی آج میں نے گھر میں پوچھا مارا میں نے کچن ساف کیا جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرو ناشتہ کرو کیا ہوا دیدی آج ناشتہ کرنے سے پہلے سماعت سیوہ کے اوپر کوئی گیا نہیں دیا اچھانک اتنا بدلاف کیسا کیونکہ میں فیشن ڈیزائننگ کا کورس ختم کر کے ہندوستان واپس جا رہی ہوں اسی لئے آخری دس دن میں یادگار بنانے کے لئے بہت مستی کروں گی کیا دیدی تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے سپرائز دینا تھا نا آج چال چاو 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 جانکی چاو کرسٹوپر چاو انڈریہ چاو 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 حد ہو گئی ہم یہاں بچپن سے رہ رہے ہیں اور ہمارا نام کوئی نہیں جانتا تمہیں آئے ایک سالی ہوا ہے اور ہر کوئی تمہیں جانتا ہے یہ سب کیسے کر لیتی ہو سونیا دیدی نے ہندوستان کے طور طریقے اپنا لیے اور دیدی کا تو ریواز گیر ہوگا تم ہندوستان سے آ کر پوری اٹلی کو اپنا لینا چاو انجل یہ کاؤں کاؤں اور چاو چاو سن کر آپ کھل کھلا رہے ہوں گے اٹلی میں چاو چاو کا مطلب ہوتا ہے ہیلو اگر آپ جانکی سے ان کے تعلقات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہوگا ہم تو بیچ پر جا رہے تھے تو تم ہمیں ہسپٹل کیوں لیے آئی تم بس چلو گوڑ مارنگ سسٹر ہم بلڈ ڈونیٹ کرنے آئے ہیں تب ہی تم نے بینا گیان کی ناشٹہ کرنے دیا میں خون نہیں دوں گی میری بات سنو اچھا کھانا کھانے سے صرف وہاں پہ خوش ہوں گے اور بلڈ ڈونیٹ کرنے سے اندر آتما کو خوشی ملتی ہے میرے میں خون ہے ہی نہیں ہمیں ارجنٹلی پیشنٹ کے لیے بی پوزیٹیو بلڈ گروپ چاہیے کیا آپ میں اسے کوئی بی پوزیٹیو ہے ایک سگند ڈاڈی اتنی جلدی آنے کو کیوں کہ آپ تم سب ٹھیک تو ہونا ہم تو ٹھیک ہے پر آپ کی طبیعت بگڑنے والی ہیں پھر خون دینا ہے تم سٹکی ہو ہی ہو کیا آرٹیسٹوں کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے لوکیشن میں ڈیریکٹر چلنا رہا ہوگا انکل شوٹنگ کرنے سے آپ پیسے کمائیں گے اور بلڈ ڈونیشن سے نیکی نیکی بہت کمالی ہے اٹنی کے آدھے لوگوں میں میرا ہی خون دوڑ رہا ہے اس کا پھل ملے گا آپ کو ہائے میری پوزیٹیو کیا یہ دونر ہے آہاں پکڑو انہیں سر پلیس سر آئیے گھب رہیے مات سیم رکھئے سہی کہا تھا بیٹھا تم نے یہ دیکھو پھل ہی ملا ہے انکل بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو ہی تو نکالا ہے بیٹھا دیکھیں انکل نیکی دیوار پر ماری ہوئے ایک بول ہے جب باؤنس ہوگی تو ڈبل ہوگی ایسا نہیں ہوتا بیٹھا پچھلے ہی مہینے ایک پروڈیوسر کو ضرورت تھی تو میں نے ہزاروں یورو کرزہ لے کر اسے دیا آج وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا تھا بیٹھا اور جہاں تک بول کی بات ہے سنگل باؤنس ہی نہیں ہوتے ڈبل باؤنس ہی نہیں ہوتے اب کیم کسمت خراب ہے تو میں کیا کروں ہلو ہاں ٹرانسور ہو گئے تھینکی سر کیا ہو آنکل جسے کرزہ دیا تھا اسی نے کرزہ چکا دیا بال باؤنس ہوا نا ہاں اس بار ڈبل باؤنس ہی تم آنکل سے کو سیکھتی کیوں نہیں خون تو وہی ہے پر دماغ نہیں ہے ان کا خون میرے گروپ کا نہیں ہے میری طرح ان کا دل بڑا نہیں ہے مر گئے کہیں یہ گردہ نہیں مانگ لے یار میں کیسے بھول گئی آج ورڈ ہارڈ ڈے ہے ایک بچے کا آپریشن کروانا ہے آرے باؤنس تمہارے کہنے پر خون دے دیا اب اپنا دل نہیں دوں گا ڈیڈی کہاں گئے یہ کیا کروارہی ہو دیتی روٹ پر ڈھول تاشا بجا کر چلر مانگ رہے ہیں کیا تماشا ہے دل چھوٹا مت کرو چلر مانگنے سے اگر کسی کی مدد ہوتی ہے ساری اٹلی کا ٹھیکہ ہمیں نے لے کر رکھا ہے کیا چپ رہو تم دونوں کو سمجھانا ناممکن ہے چلو پیسے جما کرو تم سیلیبریٹی نہیں ہو جسے دیکھنے کے پیسے دیں گے ابھی تک پانچ یورو ہی جما ہوئے ہیں چلو اب گھر چلتے ہیں بلکل نہیں جب تک ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا ہم ڈھول بجانا بن نہیں کریں گے دس ہزار یورو ڈاکہ ہی ڈالنا پڑے گا رہنے دو لوگوں کی اندر آتما کو جگاتے ہیں کیا کہا اندر آتما کو جگاتے ہیں حد ہو گئی یہاں چلر جما کرنے میں ہماری آتما سو گئی اب تو تمہاری مدد ینگ ٹائگر ہی کر سکتا ہے موسیقی 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 سنیے تو نہیں سنیے کیا ببلی تمہیں ایسا کہر کیوں ڈھا رہی ہو میں تمہارے لیے سڑکوں پر ناغن ڈانس کرتا رہا لیکن تم نہیں آئی سنو ببلی میری زندگی کے ساتھ کھلوار مت پرو پلیز اب میں سمجھ گیا ہوں ببلی تم ببلی بدماش نام سے مشہور کیوں ہو ہلو ہلو رکھو آئیے سب تنہیں اس لڑکی کے لیے کیا نا جب وہ شکریہ کہنے آئی تب تنہیں اسے نظر انداز کیوں کیا ارے تو قصہ یہیں ختم ہو جاتا نا نظر انداز کرنے کی وجہ سے رات بھر میرے خیالوں میں ڈوبی رہے گی that's what I want وہ ایک فریشتے کی طرح آیا اور چلا گیا پھر ملاقات ہوگی یا نہیں نہیں زندگی میں نہیں ہوگی زندگی نہ ملے دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا تیرے چوبارہ میرے بغیر رہ سکتی ہونا تو ٹھیک ہے تمہاری زندگی سے ہی نہیں میں اس دنیا سے ہی ہمیشہ کیلئے چلا جاتا ہوں اب بدا ہلو اوہ دیوانی سٹاپ کونتا مات میں آرہی ہوں رک جاؤ ارے رکو میرے طرح تم بھی چان دینا چاہتی ہو گیا نہیں نہیں رکو یہاں کیا ہو گیا تمہیں یہاں ہو کیوں رکا تم نے اس دن اپنے راستے میں ناشکر میری بہت مدد کی تھی تو آپ دھککہ دینے کے لیے میری مدد کرنا چاہتی ہے یہ کیا کہہ رہے آپ ایک دن میرے ساتھ بھی تائیے چھے چھے میں شریف انسان ہو مرنے والے کی خواہش پوری کرتے ہیں یا میں تمہاری خواہش پوری کروں گا میں تمہیں ایک دن کا وقت دیتا ہوں لیکن ایک شرط پر کیسی شرط اگر میری زندگی میں جینے کی امید نہیں جگہ سکی تو کل توم مجھے یہیں لاکر چھڑو گی کیونکہ ببلی مجھے پورا لوٹ چکی ہے اوکے ڈان چاہو جان کی میڈم چاہو پیٹر نو پیٹر نو آئیم پیٹر گھنیش پلیس سٹ ڈاؤن میڈم پیٹر گھنیش اس نام کے پیچھے لمبک کہانی ہے کیا سبح سبح پکا رہی ہو ایک دن تو ملا ہے اس میں کہانیاں سناریوں میں میں کیا ان پر بائیو پیک بناؤں گا بے سبری مت دکھائیے میں پوائنٹ پر آتی ہوں نا پیٹر بھی آپ کی طرح مرنے ہی گیا تھا خودنے والا تھا وہ ٹرین کی پٹری پل لیٹا ہوا تھا پر ٹرین ہی نہیں آئی پھر میں اسے منا کر گھر لے گئی اور پوچھا کہ تمہاری پروبلم کیا ہے مجھ سے شیئر کرو تب اس نے راز کھولا وہ بزنس تو بڑے بڑے کر رہا تھا پر دیوالا نکل گیا شکل صحیح چور لگتا ہے بزنس کیا خاک کرے گا ارے ایسا نہیں ہے اس کے پارٹنر نے اسے دھوکہ دیا تھا سیم ٹو سیم ببلی بدماش کی طرح صحیح پکڑے ہیں میں نے کہا پیٹر جس ہمت سے تم جان دینے جا رہے تھے اسی ہمت سے نئی زندگی شروع کرو ایک دن میں سمجھ کیا وہ جب میں نے اس کا بنائے ہوا لزیز کھانا کھایا تو میں نے اسے یہ ریسٹرون کھولنے کی صلاحہ دی میں نے اسے گنپتی باپا کی مورتی دی اور بھروسہ دیا اسی بھروسے نے اس کا دھندہ اوپر اٹھایا اور گندہ خیال نکال دیا زندگی خوبصورت ہے خوشی سے جیو جتنے دن ہے آپ کی سمجھ مائے کی نہیں یہ بات جب پھٹی ہوئی گیند ملی تو مت گھپراؤ اس گیند کو سیو اور اپنا کام چلاو اگر اسی طرح آپ کی زندگی پھٹ گئی ہے نا تو اسے بھی پیچ لگاؤ اور آگے بڑھو دیکھو اسے پیسے کی ضرورت ہی اسی لئے اس نے پیش لگا کر اپنا کام کر لیا میں سائکو ہو گیا ہوں پیار کی وجہ سے آہاں مجھے پتا ہے وہ پیٹر تو سمجھدار تھا اسی لئے سمجھ گیا لیکن آؤں پکل کے کچھے ہیں میں مر جاؤں گا تو میرا پودلہ ایسی ہی بناوں گی جیسی تمہاری اچھا چاو جان کی مادہ چاو جیمز اس جیمز کا پہلے پاکٹ مارنے کا دھندہ تھا تو اس میں کیا خاصیت دیکھی جیمز کی پاکٹ میں پیسے ڈالتے ہیں دیکھو یہ کون ہے یہ رام راج ہے اگر میں وقت پر نہیں پہنچتی تو یہ جہنم میں ہوتے یہ میری cousin ہے ہنی اور سویٹی اور باپ کا نام حلوہ ہے برامت مانو اس کی سٹک گئی ہے تازہ تازہ دل ٹوٹا ہے اس کا شکل سے تو یہ دل توڑنے والا لگتا ہے سنا بیٹرین یہ کیا کہا پیار میں دھوکہ کھانے والے کا شورٹ سرکٹ ہو ہی جاتا ہے اس بے وفا کی وفاداری کر کے یہاں چلایا جیب میں پھوٹی کھوڑی نہیں ہے پر جیسے اس دھوکے واس کا خیال آتا ہے لگتا ہے کہ کوئی سینے سے لگا لیں اور کہے کہ رام راج زنیم رکھو بلکل مت گھبراو دل سے کام لو لیکن اتنا بڑا دل کسی کا نہیں ہے کوئی مجھے دل سے نہیں لگا میرا ہے نا پریشانی ختم ہو جائے گی ہو رہی ہے نا پریشانی دورو نہیں گھبراو نہیں دیکھو کیسا چپک رہا ہے بے وفا نے میری زندگی کو فوٹبال بنا کے اسے کیک مار دی دیکھو فوٹبال سے مجھے یاد آیا زندگی ایک پلی گراؤنڈ ہے اگر ایک بول کھو جائے تو کیا ہم کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں نئی بول خریدتے ہیں اگر ببلی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے تو جانے دو تمہاری پرابلم فوٹبال جتنی بڑی نہیں ہے کرکٹ بول جتنی چھوٹی ہے باسکٹ بول جتنی تکلیف کا سامنا کرنے والے ایک شخص کے بار میں بتاتی ہوں تمہیں اسے کس نے تکلیف دی اوپر والے نے دی وہ تین سال کا تھا تو اس کی ماں چل بسی اور تیرہ سال کی عمر میں پتا جی اور تیرہ سال کی عمر میں اتنا بریک نہیں تھا اگلے ہی سال چاچا چاچی ماما مامی بھی ٹپک گئے بابرے باب اگر یہ کچھ سال اور جیا تو دنیا ختم کون ہے یہ موت کا فرشتہ اب کیا بتاؤں سندگی ہو تو ایسی ہو ورنہ کسی کی بھی نہ ہو کسی نے دستک دیا سلام میم صاحب سلام مکل آئیے نا اینی پروگریس جب سے آپ نے پریرنا دی ہے تب سے زندگی سے پیار ہونے لگا ہے بڑیا آپ ہی کی طرح دوسروں کے گملے میں پودھا ہوگا نہ سیکھ لیا ہے شباش تو اس کے بعد تم نے کیا کیا بتاؤ گرلز ہاؤسٹل میں جا کر لڑکیوں کو پیزا کھلا کر آیا پیزا کھلا کیا ہے انڈیا میں جیسے گریبوں کو وڑا پا فیمس اٹلی میں گریبوں میں پیزا فیمس ویری نائس اس کے بعد پھر پڑوسن کو گودھ میں اٹھایا تو بہت اچھی پکڑی ہے مکل میری تاریف بول کر مت کرو لکھ کر کرو اب گیند بیچ رہا ہے کھلونوں کی دکان کھولی ہے لین صاحب کی گیند کی فیلوسوفی نہیں پتا یہ جاہل ہے کھون یہ رام راج ہے تو ونواز جائیے خود خوشی کرنے والے تھے پیار میں دھوکہ ملا ہے میڈم کیا ہوا مجھے ببلی بے وفا کی بے وفا ہی آدھا گیا اب میں مرنے جا رہا ہوں میں مرنے جا رہا ہوں شما کر دیجے مہم صاحب یہ رات یہ ہی گھساریں گے سمجھ گئے اور میں کیا کروں تمہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا میری گیند والی فیلوسوفی انہیں ٹھیک سے سمجھاؤ انہیں زندہ رہنے کی بھاؤنا پیدا کرو سمجھ میں آیا بھاؤنا کے ساتھ ماروں گا سمجھ گیا سنو رام راج بچپن میں ہم پینسل سے لکھتے ہیں جانتے ہو کیوں تاکہ کوئی غلطی ہو جائے تو ربر سے مٹا سکیں لیکن بڑے ہونے کے بعد پینسل لکھتے ہیں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں فائر تھوٹ ہے میم صاحب میم صاحب اگر آپ نہیں بھی کہے تو بھی یہ پینسل والا ذکر میں اس میں ضرور کروں گا مکول کب سے لکھ رہے ہو پبلش ٹپ کروگے اچھا یہ بھی لکھتے ہو رام راج ہاں میم رات میں میری بات پہ غور کرنا پینسل کے بارے میں صحیح پکڑے ہیں میں صبح ملتی ہوں ببلی کی یاد ستائی تو مکول سے بات کر لینا مکول دھیان رکھنا ہاں 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 گونایٹ ہاں دعا میں یاد رکھنا میم صاحب ہاں کیا رہے شانے مرنے کی خواہش ہے تو چل میں پوری کر دیتا ہوں اوٹ ماسوم لڑکیوں کو بے وکوف بناتا ہے چمڑی او دھے دوں گا شراب کھاں ہے کونسی شراب وٹکا خوشبو سے برینڈ بھی پیچان لیتے ہو آنکھیں دیکھ کے نیت بھی بتا دیتا ہوں شوڑا لگتا ہے باپ کیوں بے پورا پریوار جنت میں جنت میں نہیں دھرتی پہ ہی ہے دیکھ مگول تجھے ضرورت ہے پیسوں کی اور مجھے چاہیے جان کی دس ہزار یوروز آج سے تُو میرے لیے کام کرے گا آج سے میں آپ کا غلام ہوں دیکھو رامراج اس طرف موت ہے اس طرف زندگی فیصلہ تمہیں کرنا ہے مہم صاحب دمام نصیحت دی ہے جا کے بائیوپک میں ایڈ کر لیتا ہوں بکواس مت کرو کہا نہ تاری بول کے مت کیا کرو اچھا یہ لکھ لو میری بات سنو فریشانی ایک بول کی طرح ہوتی ہے اسے قریب سے دیکھوگے تو وہ بہت بڑی نظر آئے گی اگر دور پھیک دوگے تو نظر ہی نہیں آئے گی گین تو چھوٹی ہوتی ہے اسے پھیک دوں گا لیکن سانڈ کی بچی کو اٹھاؤں گا کیسے تو یہ وجہ ہے اصل میں تمہیں ببلی بے وفا سے پیار نہیں نفرت ہے نفرت نکال دو پروبلم سال چلو گین تو پھیک دی لیکن نفرت کی ہوا کیسے نکالو میرے پاس ہر مرز کی دوا ہے مغل کمیا جی مہم صاحب سمجھئے ببلی بدباش ہے نکال دو ساری نفرت مہم صاحب زندگی میں بہت نفرت ملی ہے اب اور نہیں چاہیے کسی کی زندگی کا سوال ہے کوپریٹ کرو رامراج اپنی آنکھیں بند کرو لمبی سانس لو لے لے نا اب ببلی بے وفا کی ساری بے وفا یاد کرو یاد کرو دل سے یاد کرو دماغ سے یاد کرو غصہ کرو اب آنکھیں کھلو بے وفا ببلی آ گئی تم مہم صاحب تُنہے بہت تڑپایا ہے مجھے پیار کا راجہ بول کر اپنا غلام بنایا مجھے خود تو شاپنگ کے لیے جاتے تھی اور مجھے اپنا ڈاگ سمحلنے کے لیے رکھا تھا جب بھی تمہارے دوست آتے تو مجھے بارٹینڈر بنا دیتی میرے ہی گھر میں آکے ہارڈ ڈرنگ پیتے اور مجھے سوفڈ ڈرنگ دیتے جلال روحید کلپیش پرید سب کے ساتھ جا کر ٹھئیٹر میں فلم دیکھ دیتی تھی اور مجھ سے بلیک میں ٹکٹ منگوا تھی بھائی مجھے اس کا نمبر دے دو نا سوری مہم صاحب لا میرا فون دے مجھے میرے دیئے ہوئے فون سے رات بھر دوسروں سے چیٹنگ کرنے کی ہمت کیسے ہوئے تمہارے یہ گیا بھار میں مہم صاحب یہ کیا ہو گیا یہ تو میریکل ہو گیا ساری نفرت ختم ہو گئی میرے فون پر کیوں تاری کیا ہوا وہ سیکنڈ اینڈ تھا نا رامراج کی انتر آتما جاگ گئی اور کیا چاہیے مہم ایک ہی دن میں جینے کی امید جاگ گئی اور دس دن ساتھ بٹایا تو میری زندگی سور جائے گی مان جاؤ نا دیدی کی پاس وقت نہیں ہے انہیں ہندوستان واپس جانا ہے ہاں پر میرے جانے تک یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے کیا دیدی تمہیں گیند کھیلنے کے لیے چاہیے اور انہیں زندگی جینے کے لیے چاہیے صحیح پکڑیا مہم اتنی مضبوط گول کی پڑھیں گی کبھی گول نہیں ہونے دیدھی بادشاہ تمہارا کام کہاں تک پہنچا جان کے مل چکی ہے کچھ ہی دن میں کام ہو جائے گا ٹپ ملی ہے کہ سادو بھائی کے بندے اٹلی پہنچ چکے انہیں میں سنبھال لوں گا تم بس پاپا کا خیال رکھنا ٹھیک ہے بھائی صرف ہاتھ رکھا تو تم نے گلا پکڑ لیا تو پہلا شخص ہے جو مجھے پیچھے سے چھونے کے بعد بھی بچ گیا ملتے ہیں آج کے سیلیبرٹی سے جو ہے مشہور ہورر فلموں کے ڈیریکٹر جنہوں نے بنای ہے بھوتنی نیمارا پیشاچ لٹکتا بھوت فوٹبال کھوپڑی کا ایسی ڈراؤنی فلمیں بنای ہے جس سے ڈر کم اور حسیت زیادہ آتی ہے تو ملتے ہیں بھوتیا ناغ ناسورجی سے ناغ ناسورجی نمستے ڈیریکٹر صاحب جب ہی لوگ کہانی لکھتے ہیں تو کسی پہاڑی علاقے میں یا شان جگہوں پر لکھتے ہیں تو آپ کہاں لکھتے ہیں بھوتوں کے سمندر میں کیا یس میں ان کے سمندر میں گوتے لگا کر کہانی آلا ساؤں سر آپ بھوتوں کے ساتھ کیوں لکھتے ہیں مطلب یہ بات تو بہت عجیب ہے نا آج کل انسانوں سے زیادہ بھوت سمجھدار ہو گئے سنا ہے آپ کی ہر فلم کی ہیروین کے ساتھ آپ کا چکر چلتا ہے یہ میرے کام کرنے کا انداز ہے میرے چکر کے چکر میں ایسا پڑھتی ہیں کہ وہ چوڑیل کو بھی ٹک کر دے دیتی باقی ڈیڑیکٹرز کہتے ہیں وہ جہاز کے کپتان ہیں آپ کا کیا کہنا ہے یہ بکواس ہے میرے نظریے سے ڈیریکٹر جہاز کا کپتان یا ٹیکسی کا ڈرائیور پلین کا پائلٹ یا ٹرین کا انجن ڈرائیور نہیں ہوتا تو پھر چور ہوتا ہے چور ہوتا ہے وہ جو سینیما میں لڑکیوں کو آدھے کپڑے پینا کر باقس آفیس کے ذریعے لوگوں کی جیب سے پیسے چُرائے ایسا چھو بہت ہی واہیات سوچے آپ کی لوگوں میں یہ آفہ فیلی ہے کہ آپ کی فلم بھوٹ کی خجلی کا ویلن انڈر ورڈ ڈان ڈیڑا روبرٹ سے پریری تھے بہت ہی خجلی ہے اس کو مطلب آپ کی فلم میں جو بھی تھا وہ حقیقت ہے آپ کی نظروں میں ڈیڑا روبرٹ ہوگا گنڈا پر میری ریسرچ بیان کرتی ہے کہ وہ ایک کمیڈین ہے ایرا گہرا نتھو کھہرا شروعاتی دنوں میں وہ بیبی سٹر کے جیسے ڈاگی سٹر تھا ایک دن ایک ڈاگ نے اس کے بوس کو کٹا تب ہی سے وہ ڈاگی سٹر سے ڈاون ہیٹر بن گیا اس نے کبھی آپ سے پروٹیکشن مانی نہیں مانگی آئے ایک بار چالیس کروڑ مانگا تھا اس چچے نے میں نے کہا گاگرا چولی پہنا کر سڑک پر بھیک مگوا ہوں گا تو ڈاڑ کے مارے فون ہی کاٹ گیا آپ کی اگلی ویب سیریز چمکتی چوڑیل سیزن ٹو اس کا سیزن ون فلوپ تھا اسی لیے تو سیزن ٹو آ رہا ہے یہ بھی فلوپ ہوا تو تو اگلا بناؤں گا کمزور دلوالوں سیزن ٹو بھی آ رہا ہے تو یہ تھی ناغ ناسور جی سے بورنگ ملاقات ای ای آئی آئی آئن اس فون نمبر اگلی فلم میں اسی اینکر کو چوڑیل باناؤں گا ہلو ایڑا روبرٹ بول رہا ہوں ہاں بھائی تیرے پاگل ڈائریکٹر کو فون دے دیتا ہوں چھوڑنا مت اس کو سر تم نے ایڑا روبرٹ کو گالی دی نا اس نے ٹیلی کاز دیکھ لیا بول دوں چل بس بول دے بولے دے کیا بک رہا تھا کیا بے شانے کیا حک رہا تھا ٹی بی پار کنے کی مشین میں ڈال کے تیرا چیوز نہیں کھا لوں گا ابے نچڑ میں کل شوٹنگ کے لیے اٹلی جا رہا ہوں اگر تیرے پاس بھاڑے کے گنڈے اگر ان میں شکرا ہے جیب میں بھاڑا بھی ہے تو انہیں وہیں بھیج دینا نپٹ لوں گا پاگل ہو گیا وہ بڑڑے پارٹی مانے کے لیے تھوڑی بول رہا تھا جو سیدھا اس کو انوائٹ کر دیا اے بافیا مطلب انڈر ورڈ ناگ ناسور آئے ہیں انہیں مجھے لوکیشن دکھانی ہے پر اس سمیں دوسرا پروڈیسر بھی ہی ہے کیا تو منز کر لوگی فکرمت کیجئے میں سب سنبھال لوں ٹیک ہے مگل میک اپ کم کر جان کی کے پاس پہنچنا ہے ہاں ہاں چل رہا ہوں بھائی پر ایک بات سمجھ لو جان کی میم صاحب کو حاصل کرنا نامومکن ہے نامومکن شبد میرے لیے ہے ہی نہیں آپ تو سویسائیڈرز کو جینے کی راہ دکھاتی ہیں یہ فلموں کے چکر میں کیسے پھز گئے رام راج اس کام کی پیچھے میرا ایک مطلب چھپا ہے مطلب ہی اور آپ مجھے یقین نہیں ارے میرا مطلب نہیں سب کی بھلائی کا مطلب سننے میں فیلنگ اچھی آ رہی ہے پر معنی کیا ہے ایک دفعہ میں نے اس ڈیریکٹر کا ٹی وی پر انٹرویو دیکھا بہت ہی واہیات انسان ہے لڑکیوں کے بلکل عزت نہیں کرتا بچوں سے پیار نہیں کرتا سماج کے لئے کوئی ذمہ داری نہیں سیکس، وائلنس، بھوٹ، چھوڑیل کتنا خوف زدہ ہے اسی لیے اگر اسے خیالات بدل دیں اور گیند کی فلوسوفی پہ فلم بنوائے تو پوری دنیا تک پہنچ جائے گی کیونکہ سینیما ہر انسان دیکھتا ہے ایک دم صحیح سینیما کے وجہ سے ہی آج ہم ناغی نانس کرتے ہیں اور رومینس کرنا بھی سیکھا ہے اور پیچھے سے گھپتے گھوسانا آگی اے چپ رہا ہو ہمیشہ بیچ میں بولتے ہوں سوری میم سب ڈیریکٹر آگے چلو اسیسٹنٹ کوارڈینیٹر سے کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف نہ دے ہو آہ ٹھیک گون مارننگ سر ہمیں گھپی چینے بھیجائے جس کو کیا ہوا بات یہ ہے کہ چل بسا کیا نہیں سر لوکیشن بتانے کے لیے ہمیں بھیجائے میں بست ہی بسا رہا ہوں کیا سر بیٹھ کر اتمنان سے بات کرے سر یہ ملان کی لوکیشن ہے سبار اسیسٹنٹ راج شٹی کی مووی نے کتنی کمائی کی ارے سوپر فلاپ ہے سر تھیٹر میں لوگ ٹماٹر جوتے چپل پھیک رہے یہاں تک کی ہیرو کے خلاف وارنٹ بھی ایشیو ہو گیا ہلو کیسا ہے راج میں بھوتیا ناغ ناسور بول رہا ہوں اٹلی سے بھوتیا جی وہاں فلم کا کیا حال ہے حال کیا پوچھ رہا ہے تیری فلم نے دھمال مچا دیا ہے یہاں کیا بتا ہے تیرے کٹ آؤٹس کو یہاں کی پبلک دودھ سے نہلا رہی ہے آئلا تیری فلم ہٹ ہے سکسس انجوائے کر تب تک میں کوئی اور بھوتیا پلوٹ چنتا ہوں آ کے ملتا ہوں لَوْو ٹھیک ہے بھوتیا جی لَوْو یہاں کتنے بے وکوف لوگ ہیں ہٹ کو فلاپ بولتے ہیں بھوتیا جی کو ڈیٹ دے دے جلدی یہ کیا سر جس فلم نے پانی نہیں مانگا اسے آپ کڑے لے کا جوس پلا رہے ہیں اسے حقیقت کا پتہ تین مہینے بعد چلے گا تب تک یہ ہمیں ڈیٹ ڈے چکا ہوگا اپنا کام بنتا بھاڑ میں جایا جنتا سن جلدی سے فلم کا شیڈول بنا سر آپ مجھے اپنی ریکوائیمنٹ بتائی تو میں آپ کو لوکیشن بتاؤں گی میری ریکوائیمنٹ ہے کہانی یہ کیا سر بینا کہانی کے آپ لوکیشن ڈھونڈنے جا رہے ہیں لوکیشن سے ہی کہانی بنے گی سمجھ لیجی آپ کو کہانی مل گئی سر میڈم کی دماغ میں تازہ سکرپٹ ریڈی ہے ایک موقع تو دیجے تین سو کروڑ کا بھیزنے سے سر تو شروع ہو جاؤ موطر ماں ہماز شکتی دینا ریڈی سر ایک وقت کی بات ہے ہیرانگر میں سونہ پور گاؤں میں ایک امیر شخص رہتا تھا نام امیر چند تھا دل کو لہیے سر پکیر چند تھا اتنا امیر ہونے کے باوجود اس انسان کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ سب کی مدد کرے اس نے اپنے پیسوں سے بنوایا ہسپیٹل، انا تھا لائے سلپ شوچا لائے مندیر، مسجد، سکول سڑکی، دالہ، کوئے اور بہت کچھ اور جب اس کے پاس ایک پائی بھی نہیں بچی نا تب جو کپڑوں اس نے پہنے ہوئے تھے اسی میں وہ جھوپڑ میں چلا گیا اب نام جسٹیفائی ہوا فکیر چند اور اتنا ہی نہیں سا اس کہانی کا بہتری نام بھی سوچا ہے میں نے تو بگ دو فکیر جادات لٹا کر بن گیا امیر یہ ٹائٹل ہی کی ایڈریس دکھاری بن گیا امیر اگر میں اس کہانی پر فلم بناوں گا تو میں رستے پر بھیگ مانگوں گا سون اسسٹینٹ ان کی بکوا سٹوری سن کے ایک ڈڑھاؤنی کہانی دماغ میں آئی ہے بھوتنی مانگے خون اس کہانی کا ہیرو مازور ہے اور ہیروین چڑیل ہمارے رومانٹک سین میں ہمارا بینا ہاتھ پیر والا ہیرو ویلین کی گردت بکڑ کے پٹک دے زمین پر ویلین پاں پکڑ کے رو رہا ہے کیمرہ اوپر اٹھتا ہے چڑیل کا ایٹم سونگ چڑیل بھی تو آپ آئی جے وہ ڈانس ڈیریکٹر دیکھے گا تجھے کیا تکلیف ہے اگلے سین میں انٹری ہوتی ہے دوسرے ویلین کی لولا ہیرو پتھر اٹھاتا ہے ویلین کو بارنا ہے بچاک 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 ویلین کا خون جھرنے کتنے بیتا ہے اسے کہتے ہیں کہانی لولا پتھر کیسے اٹھائیں یہ بھوتیا ناد کی رومانٹک فلم ہے اسے کہاں میں پکڑ کے لائے ہو اب آتا ہے کلائمیکس جس میں چڑیل ویلین کی کولن پکڑ کر سمین پر پٹک دیتی ہے اور ایک بہترین ڈیالوگ مارتی ہے مسل کے کردوں کی کھا کیونکہ میں ہوں آن get to fight یہ کومیڈی چل رہے تھی بیجے میں نہیں گسی یہ ہورر کومیڈی ہے یہ پیچر کس گرہ کے لیے ہے یہ فلمیں ایسی ہی ہوتی ہیں انڈیا میں ایسی ہی فلمیں چلتی ہیں بچو اور بکواز کلائمیکس کاری ابھی تک یہی پہنچی ہے رات میں پیٹرول ڈال کے آگے کی سوچوں گا نیوے اس پھاڑو کہانی کے لیے مجھے لوکیشن بتاؤ سر آپ کی کہانی کے لیے یہ لوکیشن چلے گی کیا جب کہانی نہیں ہے تو لوکیشن کیسے سمجھ میں آئے گی سورج ریکارڈ کرو فریم میں دس پروفیشنل گنڈے بھاگتے ہوئے چلے آ رہے ہیں ارے ارے یار سورج سوچ حقیقت میں بدل رہی ہے ارے یہ سوچ نہیں ہے حقیقت ہے رامراج دیوار پر ماری گیند واپس آتی ہی ہے میں نے ٹوریس کو تھگنے والی ایک گینک او پولیس میں پکڑو آیا تھا لگتا ہے یہ وہی ہے جو مجھے بدلہ لینے آ رہے ہیں نہیں یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں یہ ایڈے روبرٹ کے گنڈے ہیں میں سب کو پہچانتا ہوں نہیں وہ مجھے مارنے آ رہے ہیں وہ میرے لیے آ رہے ہیں کہہ رہیوں نہ میرے لیے آ رہے ہیں ارے پاگل عورت میں نے کہا ارے آپس میں جھکرنے کی بجائی یہ سوچو ہم سے کیسے بچے بھاگو ارے غلط وال ہو گیا ہم کیوں بھاگ رہے ہیں یہاں رکے تو کٹائی ہوگی رامراج تم نے موت کو مات دیے تو کیا انہیں نہیں مار سکتے ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے تم مرنے کے لیے پہاڑ سے کودنے والے تھے نا اب زندگی بچانے کے لیے ان پر کودو یہ جھنڈ میں اور میں بولی ووڈ میں سمجھو کہ یہ گنڈے نہیں ہیں ببلی بے وفا کیا عاشق ہیں انہوں نے ہی تم سے برتن دھولوائے تھے اپنی شریر کی پوری طاقت پر اپنے پنچ میں لاؤ ایک ایک پنچ میں ایک ایک آدمی ناکاؤٹ ہونا چاہیے جاؤ روبرٹ کی پہنچ تو اٹلی تک ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کوئی مامولی گونڈ ہے بٹیکٹ مارو مکر کیسی لگی دھولائی ایک دم تھریڈی میم صاحب ایسا لگ رہا ہے فیلم کی شூٹینگ چل رہی ہے مپال توبا توبا مبال توبا 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 deliber توبا توبا بکار آپ نے تو گولے میں شولہ بھر دیا اچھا یہ پاور ہاؤز ہے ببلی کے آتنگ کے سامنے میں بھیگی بلی تھا پر آج میرے اندر شیر کی پاور آگئی یہ مام کی نصیحت کی وجہ سے ان کے الفاظ میں ہی حوصلہ ہے پاور نہیں پاور بوسٹر ہے مام مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے اگر آپ چاہے نا چراغ کو گھس کے جن نکال دیں پتلے میں جان ڈال دیں چلوب اور پانی سے سب کی پیاس بجھا دیں بنجر زمین کو ہرا بھرا کر دیں لولے کو بولن اور لگڑے کو فوٹبولر بنا دیں اگر آپ چاہے نا لولے کو بولن اور لگڑے کو فوٹبولر بنا دیں یہ کیا دیدی آج آپ بینہ نیک کام کے کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی بے شرموں کی طرف بینہ کسی کا انتظار کیے ارے لوگوں کے پاپ کا گھڑا بھرتا میرا نیکیوں کا گھڑا بھر گیا میں کچھ بھی کر سکتیم اچھا ایسی کون سی نیکی ہے آپ کے گھڑے میں ارے ایک ہو تو بتاؤں مرتے ہوئے پیٹر کو پیٹر گنیش بنا دیا پاکٹ مار جیمز کو پوری طرح مشور کر دیا اور وہ انپڑ جاہل مکول ہے نا اسے تو رائٹر بنا دیا اور اس فٹو رام راج نے ان گنڈوں کی ایسی دھولائی کی اور ایسے پٹک پٹک کے مارا کہ سب در کے بھاگ گئے اور یہ سب میری پرینہ سے ہوا ہے اب میں ایسا سوچ رہی ہوں کہ اگر واقعی مجھ میں ایسی پاور ہے تمہیں یہاں کیا کر رہی ہوں مجھے جھنڈے گائنے ہوں گے شروع ہو گئی نگر سیوک الیکشن میں کھڑی ہو جاؤں گی سب کو بنا نل کے پاری ملے گا بنا پیٹرول کے گاڑی چلے گی گنڈا گردی روکوں گی کس کس کو روکوں گی لوگ پاور ملے کے بعد اندھے ہوتے اور تمہیں تو اس نے اندھا کر رکھا ہے پہلے اوپر شد رہی مرگا پارٹی کو تو رکو کیا بغفاس کر رہی ہو رام راج اور مکل تمہیں یہڑا بنا کے وہاں اوپر پارٹی کر رہے اور بیٹرول شراب بھی پی رہے ہیں ایمپوسیبل میری شاگردیسہ نہیں کر سکتے لے چلو مجھے رام بھائی اگر تم وہ ایکشن کا جلوہ نہیں دکھاتے تو اب تک تو ہمارا حلوہ بن جاتا اس سماتھ سیوہ کی حرکتوں کی وجہ سے آج ہم شہید ہو جاتے وہ اسے مارنے نہیں مجھے مارنے آئے ببلی کے دیوانے تھے یہ کس چھڑیا گنام ارے رام صاحب آپ ہی تو ہمیشہ بے وفا ببلی کا ڈھنڈو را پیٹتے رہتے ہو کون ہے وہ دھوکھا کھائے بے سہارا کو لڑکیاں جلدی سہارا دیتی ہیں اسی لئے ہوا میں سے یہ کیریکٹر رجاب کیا آپ کے اندر تو ایکشن ڈراما کومیڈی رومینس سب کچھ بھرا ہوا ہے مجھگوٹ لپٹا آپ نے مکل ببلی کا خیال زہن سے نکل جائے اسی لئے پیلا ہے نا لیکن فرق نہیں پڑا دوا تو یہی تھی ہاں تو اثر کیوں نہیں ہوا دل کا زخم گہرا ہوگا اس لئے اکیلے میں ہی نہیں ببلی بدماج جیسی لڑکیوں کی وجہ سے دیش کے کئی جوانوں کی دل گھائل ہوئے ہیں اگر ہولی میں رنگ نہیں لگایا ہوتا دیوالی میں پٹا کے نہیں پھوڑے ہوتے تو میری لائیو بھی کڑا فل ہوتے ہیں مطلب تمہاری پریم کہانی میں ہولی کا بہت بڑا ہاتھ ہے ارے صرف میرا ہی نہیں مکل ہر بے رنگ جوڑے کو یہ ہولی کا رنگ ہی ملاتا ہے اس کے بعد دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں پھر کیا لڑکوں کا ریمانڈ اور لڑکیوں کی بڑی ڈیمانڈ پھر لڑکوں کو مجنو اور خود کو لیلہ سمجھتے ہیں لیکن پتھر تو مجنو ہی کھاتا ہے ارے بھائی تو ہی بتا یہ چہرہ ہیرو والا لگتا ہے کیا بربادی کی جڑ ہے فلم میں ایک طرف تو کچھ کچھ ہوتا ہے پیار کیا تو ڈرنا کیا اور دوسری طرف دوسری طرف ہے فیملی ڈراما کبھی خوشی کبھی کم it's all about your family اور یہ torture کیا کم تھا کہ سوشل میڈیا بھی آ گیا ایسی سازش رشی ہے کہ بڑے بڑے سب اس کا شکار ہو رہے ہیں یہ لڑکیاں کھانا مسالیدار نہیں بنائیں گے لیکن سوشل میڈیا پہ سٹوریز مسالیدار ہوتی اور ہم لڑکے بھل جاتے ہیں ہم پر لانت ہے نام انجل شکل سے ڈیویل اوپر سے لگیں گے ایم سنگل ریڈی ٹو مینگل ہمارے دیش کی بربادی کی وجہ یہ الیکشن ویلیکشن ٹو جی ٹری جی بلکل نہیں یہ اونلی جی ہے جی فور گرلز یہ پپس کلپس ریسٹرانٹس ریزارٹس مالٹس ملٹی پلیکسس کبھی بن کر چلی نہیں پاتے اگر یہ لڑکیاں اپنے باپ کو مجھ جیسے گریب باپرین کو اپنے بیچارے ہزبین کو نون سٹوپ خرچہ نہیں کرواتی اگر ایک دن ایک دن کے لیے ان کا یہ خرچہ بند ہو جانا تو اپنا ہندوستان دنیا کا سب سے آمبیر دیش بن جاگا یہ میرا چیلنج ہے ارے رام بھائی اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کیا صرف ایک کو چھوڑ کے کسے رام بھائی جان کی میم ہماری میم صاحب عورت نہیں ہے برد ہے تو کیا کنفیوزن ہے چچی دیوی ہے جی فور گوڑیس تُو نے کبھی جان کی میم کو گھر سے دیکھا ہے میں نے تو ان کی صرف شکلے دیکھی ہے اتنا ڈیپ میں کبھی گیا ہی نہیں ویسٹن ڈریس میں وہ موڈلز کو بھی مات دے دیتی ایسا کیا اور جب ساری پہن لیتی ہیں تو گوڑی ماتا کی طرح لگتی ہیں انہوں نے ہمیں جینے کی راہ بتائیے اور ہم شراب پی رہے جب انہیں خبر لگے گی تو ان کا موم جیسا دل پگھل نہیں جائے گا ٹھیک کہا آپ نے میم صاحب دیوی ہے تو ہنی اور سویٹی ان کی سکھیاں ہیں وہ تو جھٹکے سے ہی مر جائیں گی چھ چھ تیرے کہنے پر میں نے پہلی بار پی ہے اور ٹھان لیا کہ آج کے بعد پیوں گا بھی نہیں اس سے اچھا مجھے توڑ دیتے دیکھو ان کی حقیقت اب چلو یہاں سے کیریٹر سے باہر آ جاؤ میم صاحب کی تاریف کرنی تھی تو سیدھے کر دیتے زبردستے دنیا بھر کی لڑکیوں کو لپیٹا لڑکیوں کو صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے جسے وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں اور وہ ہے ان کی تاریف سمجھا ناری چل دارو نکر اب کہاں سے لاؤں پھوڑ دینا تم نے پہگل ہے تو سوڑے کی بوٹل پھوڑی ہے شراب کی نہیں رام بھائی تم تو سچ میں مہا پوروش ہو آرے مکول آرام بھائی کل رات والی بات سے اسے نیند آئی ہوگی کی نہیں نیند آئے نہ آئے لیکن تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گی کیوں بے منہوس جانکی میم صاحب سوشل ورک میں لگی ہوئی ہیں ان کا گھر بسانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے انہیں لوگوں کی مدد کرنے میں گا گا گاوری ماتا لگتی ہو نا میرے دل کے الفاظ آپ کے موہ سے آپ کو کسے پتا چلی تم دونوں میری وجہ سے ہی تو زندہ ہو میں کیسے نہیں سمجھوں گی کریکٹ میڈم مجھے پتا ہے کہ آپ تاریف کے سخت خلاف ہیں لیکن آج مجھے مت روکیے گا نہیں رام راج نہیں روکوں گی بولو کیا بولنا ہے آپ کے تاریف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی زلفوں کو دیکھ کر کوئی بھی مدھوش ہو جائے گا ہاں پوسیپیلٹیز ہیں یہ گردن 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 کیا بے نیک 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 نیکلیس کیلئے ہوتی ہے پر اپنی رومیو گیری جھاڑ رہا ہے چپ رہا ہوں کبھی اسی طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں رام راج تمہارے اندرے کبھی چھپا ہے جو بھی لڑکی تمہاری دولن بنے گی کسمت والی ہوگی میں مندر گئی تھی رسطات لائی ہوں تمہاری مراد پوری رو بائی تھانکس مم بائی میم ساب رام بائی ایسے ویسے بیٹسمن نہیں ہو پہلی گین میں بول سٹیڈیم کے باہر ڈی آئی جی بلرام ہمارے ڈیپارٹمنٹ کے ایک ہونہار اور اماندار افسر تھے جو بدکسمتی سے مافیا کے گولی کا شکار ہوئے مسٹر بلرام کے ٹیم سے جڑے افسر مسٹر آدیش ہمارے ساتھ اپنے فیلنگ شیئر کریں گے بلرام سر بہت اماندار افسر تھے ہم جیسے افسروں کے لیے وہ بہتی بڑی مثال تھے میرا مشن ہے کہ ان کا قتل کرنے والے بادشاہ کو سلاکھوں کے پیچھے ڈالنا اور میں اس مشن میں کامیاب ہو کے رہوں گا جیسے کھانے میں ہے شنگ دانا، گانے میں پیچک دانا، مومرہ میں پپو کانا، ویسے ہی دنیا میں میں سب سے شنگا مجھ سے بچ کے پاتال میں کیوں نہ چھپ جائے تجھے کھوچ کے واپس پاتال میں لے جا کے وہی تیری قبر بنا دوں گا کیا ایک دیکھا دیکھے مرے کیا ہوا کیا ایک در بنے گا تو مجھے دے جیسے کھانے میں سنگ دانا، گانے میں ہے پیچک دانا، مومرہ میں پپو کانا، ویسے ہی دنیا میں میں سب سے شنگا دونگا ایتنا می بیجی میری گوستا کیا کہتا ہے پروڈیسر بول رہا ہے گاؤں جا کے کھید بیت بیچنا پڑے گا مکھن باجی بند کر اس سے بول پیسے لگائے کام میں ٹانگ متڑا ہے ہاں بی بی اپنے ویچار باتا کیا کوہو تاریف کیلئے لبز ہی نہیں ہے سر بولو رام راج بلکل سائی مام اگر آٹسٹ ڈیریکٹر کی ٹین پرسن بھی سن لے نا فلم بلوک بسر ہو جائے گی ہے نمکر ہاں رام بھائی ڈیریکٹر تو ہمال ہوتا ہے سب کا بوجھوڑ آتا ہے اسے تاریف سمجھو یا مزاک وہ چھوڑے سر آپ کل ہندوستان واپس جا رہے ہیں اگر تم کو تو رکھ جاؤں نہیں سر ہمارا رام راج بہت اچھا ناشتا ہے اگر اسے آپ جیسا گروہ مل جائے تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا بس کرو میں تم ہی سڑکوں پر ناشتوں میں میں نے دیکھا ہے تجھے پگار دیتا ہے جو طرف داری کر رہے ہیں سر اے فلم انڈسٹری راشن کی دکانے کی پہنچے اور گھڑری باندھی یہاں ٹیلینٹر لوگ آتے ہیں شانتی بھائی شاہ راکیش گھئی کشور ہرانی کرن بابو جوہر زریلہ ناک پرسات ایسی مہان ہستیاں ہیں انڈسٹری میں تجھ جیسے آگارہ سڑک چاپ رہی ساموش اے یہ سورج اے بہت نیکے کبرستان کی ڈیریکٹر چوڑے الکا ناتی ڈیریکٹر کا ڈی آتا ہے کسی شیطار کی پھوپڑی ہے تو کیا سمجھتا ہے راج کشور ہرانی کا اور تو کہاں راج کشور ہرانی کی کسی ایک فلم کا نام تو بتا تب تک تھی جان اوہے یہ فلم مہش چوپڑا کی آخری فلم ہے میڈم رک جائیے زیادہ مطماریہ مر جائے گئی میں سمال دا ہوں لڑکی ہے اس لئے بخش دیا ورنہ ون بائی ٹو کر دیتا بہت ہی خطرناک ہوں میں راج کشور ہرانی کا نام تو مہش چوپڑا کی فلم پر چپکا رہا ہے اب مجھے مہش چوپڑا کی فلم کا نام بتا تب تک تھی جان اسی پر تو دھویا تھا اس نے دوسری فلم کا نام بتا وہ تھی گنڈے آف وسے پور گنڈے آف وسے پور ہاں نہیں تھی کیا اس فلم کا ڈیریکٹر ہے انیرود کشیب تو تو انڈسٹری کا وکی پیڈیا نکلا اس سے بھی زیادہ ہوں اس سے زیادہ اچھا تو تو مجھے یہ بتا باکہ نئی زنجیر فلم میں تیجا کا رول کس نے آدھا کیا ہے عجید صاحب نہیں اور کس نے صحیح جواب پہ کیوں مارتا ہے تو پورانے فلم کی بات بتا رہا ہے اس فلم میں عجید تیجا بنا تھا لیکن نئی فلم میں رام چرن تیجا فلم کا ہیرو ہے یہ کون ہے چرن جیوی کا بیٹا رام چرن تیجا کا نام تمہیں زندگی میں پہلی بار سن رہا رام چرن تیجا کو نہیں جان رام چرن تیجا کو نہیں جانتا سب تو بینہ ڈیٹرجنٹ کے مجھے دھو کر چلے گیا ریکارڈ کی آئے وائنل کر دو کیا ہوا مہم آپ اچانک اتنا بھڑک کیوں گئیں اس نے تمہارے ساتھ برا برطاپ کیا وہ تو ہے ہی گلی سب کے ساتھ برا برطاپ کرتا ہے کسی سے بھی کرے پر تم سے نہیں کیا فرق پڑتا ہے مجھے فرق پڑتا ہے لیکن کیوں رام روچ پریشان مت کرو میں نے کہہ دیا نا تم سے نہیں مطلب نہیں میں منزل کے قریب ہوں بادشاہ کہاں ہے اس سے جب تک اپنی منزل نہیں ملتی وہ نہیں رکھنے والا اگر بادشاہ کے بارے میں نہیں بتائے گا تو یہیں پر ٹھوک دوں گا تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا تو مارنا کل می جو بادشاہ نام پورے انڈر ورلڈ میں تہل کا مجھا دیتا تھا وہ نام آخر خاموش کیسے ہو گیا اس کی وجہ جاننے کیلئے ہم چلتے ہیں مکاؤں کے رویل کسینو یہ کسینو بادشاہ کے پتا کی دیکھ ریکھ میں چلتا ہے سادھو بھائی کی کل آمدنی کا 80% حصہ اسی کسینو سے آنا ہے ساؤھ ہیسٹ ایشیا پر راج کرنے والا سادھو بھائی بھی ہانگ کونگ میں گھسنے کی جررت نہیں کر سکتا تھا اور اس کی وجہ تھی خطرناک وکٹر اور اس کا حیوان بیٹا جونی ہانگ کونگ کو اپنا بیس بنا کر جونی ہندوستان میں ٹرکس اور لڑکیوں کی سپلائی کے کام کو انجام دیتا تھا لیکن اب اس کی نظر دھن راج کے کسینو پر ہے ہجے ہانگ کونگ پر وکٹر کا راج ہے پیسہ حفاظت سے لے جانا اور یاد رہے وکٹر بہت خطرناک ہے اوکے دادا تاپ تاپ کمان گیٹ ڈاؤن گیٹ ڈاؤن کیا لگا تھا مجھ سے بچ کر بھاگ جاؤ گے عزت سے لڑکر کا پاسورٹ دے دو بول میں تو کلے کی نلی کاٹتا ہوں 20 05 1983 تیری پیدائش کا دین نہیں کوٹ بتا سن جونی تجھے روکڑا لے جانے کی تاریخ پتا چل جائے گی بینک کا روٹ پتا چل جائے گا اور تیجوری کا کوٹ پتا چل جائے گا پر تجھے دھن راج کے بیٹے کا پتا بھی نہیں چلے گا کہ کب اس نے تیرے علاقے میں قدم رکھ دیا ہے وہ پھاڑ کے رکھتے گا تم سب کو اور اس شیر کا نام ہے پادشاہ بادشاہ کی طرف اٹھنے والے ہاتھ کو کار دیا جاتا ہے یہ ہونگ کانگ ہے میرے باپ وکٹر کا علاقہ ہے علاقہ کتوں کا ہوتا ہے اور جنگل شیر کا ہاں جنگل شیر کا علاقہ ہے جنگل میں جانور ہزار ہوتے ہیں لیکن شیر ہی بادشاہ ہوتا ہے جا کے بتا دے اپنے باپ کو بادشاہ نے جنگ کا آگاس کر دیا ہے وکٹر کی بینڈ بج گئی جانے کی پھٹ گئی دادا بادشاہ میرا بیٹا اب میں اکیلا نہیں ہوں انہیں بھی پتا چل گیا ہے کہ میرے پاس ایک شہر ہے پہلی بار کسی نے ہانگ کانگ میں وکٹر کو مات دی ہے اے گورو تجھے کیوں سامسون گیا کل بھاوی کی سالگیرہ ہے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کے نام کی پوجہ کا انتظام ایک مندر میں رکھا ہے لیکن وہ وکٹر کے علاقے میں ہے اس حالات میں وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے انکل ایک بار جو تاریخ مقرر کر دی اسے بدلنا میری فطرت میں نہیں ہے لیکن بار شاہ شیر کی دہار سن کر سام بھی بل میں خوش جاتا ہے بھائی جس نے جانی بھائی کو توڑا وہ آپ ان کے ایریم آیا ہے چلا 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 چلدی چلا دھڑی اور تیز چلا تمہاری ماں کا جن دن میں بڑے دھومدھام طریقے سے منانا چاہتا تھا پر میرے پاس پیسا نہیں تھا لیکن اب پیسا ہے تو تمہاری ماں نہیں ہے چل 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 چلدی چل ایسے دیکھے پھڑ گئی بھائی ہاں سادو بھائی نے پتہ نہیں آجانک کیوں میٹنگ رکھی ہے ایک اور بات تمہیں بھی بلایا ہے میٹنگ کہاں ہے میٹنگ کہاں ہوگی سادو بھائی لاس منٹ میں بتاتے ہیں اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا موسیقی 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 سادو بھائی میرا بیٹا بادشاہ کہاں کا بادشاہ میرے پتا جی نے کشتی کے دوران بادشاہ کا کھیتاب جیتا تھا تب یہ پیدا ہوا تھا بس اسی وقت سے میرے پتا جی اسے بادشاہ بلانے لگے دھن راج تمہارے اور میرے بیچ 20 سالوں کا وفاداری بھرا رشتہ ہے بھروسہ ہے تم پر مجھے جھوٹ بول رہے ہو بھروسہ تھا تو ہماری تلاشی کیوں لی یہ یہاں کا پروٹوکال ہے اسی کو کہتے ہیں خوف فیر وکٹر کے علاقے میں تم نے جانی کو مات دی وہ تمہاری حمد تھی لیکن یہاں جو کر رہے ہو وہ گھمنڈ ہے کوئی بات نہیں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں آپ کے موقع میں کوئی راز ہے جو تم دے رہو یہ موقع نہیں ہے یہ تمہاری ضرورت ہے کام بولو انتھینی نام کا ایک شخص میرے مال کی ڈیلیوری دینے کینیا سے یہاں آیا تھا لیکن وکٹر نے اسے اگوا کر لیا وہ آدمی مجھے چاہیے کیونکہ وہ مال میرے لیے بہت ضروری ہے کتنا مکاو سے بھی زیادہ تو بدلے میں چاہیے مجھے مکاو مکاو پر میرا راج ہوگا سادو بھائی سے لیندل کی بات کرتا بوئیز ڈراؤپ یا گانز سٹینڈ ڈاؤن بادشاہ یو چو بادشاہ چھوڑو سے بادشاہ چھوڑو سے بادشاہ مجھے منظور ہے تم بس انتھینی کو میرے حوالے کر دو مکاو تمہارا ہوگا پر اس میں بہت خطرہ ہے خطرہ بھی بادشاہ سے خوف کھاتا ہے میکل یہ سب بچے باد میں بہکے یہاں آئے ہیں باد پیڑیت ان کے بارے میں پوچھتاچ کرنے کوئی نہیں آئے گا بیچارے بھولیں انہیں اندازہ تک نہیں کہ ان کے آرگن بھکنے والے ہیں انہیں آپریشن کے لیے تیار کرو ٹھیک ہے بھائی انہیں اندیان امیسی پچھو چھو جونی انہیں انہیں کاؤں ہے انہیں انہیں مجھے نہیں پتا بادشاہ مجھے پتا ہے کہ تجھے نہیں پتا کیونکہ انہیں کو کٹناب کروانے والوں کوئی اور نہیں میں ہوں بادشاہ وہ ہمیں زندگی چاہیے تھا میں نے وعدہ کیا تھا کہ چار بجے تک انتھنی تمہارے پاس ہوگا وعدہ نے بھا دیا ایک بار جو وقت مکرر کر دیا اسے بدلنا بادشاہ کے فطرت میں نہیں ہے بادشاہ تمہارے ڈائٹ کو بینا بتائے جو کھیل ہم سادو کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ آخری مقام پر ہے اب خطرہ اور بھی بڑھ گیا ہے انکل منزل کو حاصل کرنے والا خطروں کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا بہت خوب بادشاہ وعدے کے مطابق تم نے مجھے انتھنی ساپ دیا اور میں نے تمہیں مکاؤ دیا خیرات میں بادشاہ خیرات لیتا نہیں دیتا ہے مسٹر بلرام ہمیں خبر ملی ہے کہ ہانگ کانگ کا سادو بھائی انڈیا میں آر ڈی ایکس سے بھرا ہوا ایک کنٹینر بھیج رہا ہے میں نے یہ خبر اوپر تک پہنچا دیا اور وہ ہماری مدد کر رہے ہیں اسے روکنے کے لیے تمہاری ٹیم ہانگ کانگ جائے گی پر وہاں کیوں جانا سر آپ نہیں پورٹ پر پکڑ سکتے ہیں وہ ہمارے پورٹ چھوڑ کے کسی اور پورٹ پر یہ کام کر سکتے ہیں ہندوستان میں چھ ہزار کلومیٹر تک سمدری ترد فیلہ ہوا ہے وہ اپنا مال کہیں بھی اتار سکتے ہیں آج تک اسی طرح سے آر ڈی ایکس ہندوستان لائے گیا ہے سمدھ گیا سر میں اسی وقت روانہ ہوتا ہوں اور ایک ضروری بات جب تک یہ آپریشن ختم نہیں ہوتا کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے اپنے ٹیم کو بھی پوری باتیں نہیں بتاؤگی بلکل سر سادو بھائی کافی سالوں سے آپ ہانگ کونگ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج میں خود ہانگ کونگ کو توفے میں دینے کے لیے آیا جب میری اولاد ہی نہیں رہی تو مجھے کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہی فیلحال میرے سر پر بسے کی جنون سوار ہے بادشاہ کی موت اس کے لیے ساتھ چاہیے وہ اپنا ہی بچہ ہے اگر ایسا ہے تو پھر اس نے مقاؤ کیوں لیا سادو بھائی مقاؤ کو حاصل کرنے کیلئے بادشاہ نے انتھنی کو اگوا کرنے کا ڈھونگ کیا چیز بھئیہ یاد ہے نا آس ڈیویڈ کے بیٹے کی شادی ہے بادشاہ تم بھی شادی میں جاؤگے ضرور ڈیویڈ انکل ہمارے بہت پرانے ساتھی ہے شو ڈڈ سب شادی کر رہے ہیں تم کب کروگے ابھی اس کی عمری کیا ہے اچھا یہ کوئی سکول جاتا بچہ ہے بھاوی ہوتی تو سہرہ سچ چکا ہوتا انکل میری شادی ہو جائے گی پہلے یہ اٹینڈ کر لیں بھائی بادشاہ ڈیویڈ کے یہاں شادی میں روانہ ہو چکا ہے مقاؤ کے میر ہمارے کسینوں میں آنے والے ہیں تم جا کر انتظام کرو میں اور غورو شادی میں چاکا جاتیں اس نے پوری زندگی میرے ساتھ گزاری اور یہاں تک میری جان بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دی ویکٹر کو جلدی ختم کرو ویکٹر اکیلا نہیں ہے ڈیڈ اس سازش میں سادھو بھی شامل ہے سادھو بھائی مجھے کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کا ٹارگٹ آپ نہیں ہے میں لیاو اسے کال سادھو بھائی بادشاہ بچ گیا ہاں میں جانتا ہوں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بادشاہ کو مارنے کے بعد فون کرنا وہ زندہ بچنا نہیں چاہیے جل ہم سادھو بھائی کو یہاں تک پہنچانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا اپنی بی بی کو بھی خود دیا اور وہ میرے بیٹے کو مارنا چاہتا ہے کیا ایسے دھوکے باس کے لیے میں کام کر رہا تھا اب ہمیں خود کی سلطنت بنانی ہوگی اب سادھو کی غلامی نہیں کریں گے بلکہ اسے خود غلام بنائیں گے بادشاہ تیرے انکل کے قتل میں چاہے جس کا بھی ہاتھ ہو چاہے وہ وکٹر ہو یا سادھو کوئی بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے اب یہاں کے انڈرورلڈ کا بادشاہ ایک ہی ہونا چاہیے اور وہ بادشاہ تم ہو بادشاہ بہت خطرناک ہے اس نے میرے بیٹے کا قتل کیا سادھو بھائی کے ہاتھوں سے مقاو چھین لیا اب وہ بی لگام ہے سنگاپور ملیشیا ہونگ کانگ فلیپین اب وہ پورے ایشیا کا بیتاج بادشاہ بننا چاہتا ہے بھائی اتنے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اس سے اور اس کے باپ کو قبر تک پہنچانے کے لیے میری بندوق کی ایک ہی گولی پاپی ہے شیر کو مارنے کے لیے چانور جمع کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جگرہ چاہیے اب تو میرا جگرہ دیکھے گا اتحاس کے پنوں سے تیرا نام و نشان گم ہو جائے گا میرا نام بادشاہ اس لیے نہیں رکھا گیا کہ میں اتحاس میں کہیں کھو جاؤں میں اتحاس رکھوں گا چاہ موسیقی 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 موسیقا کہا تھا نا اتحاس رچوں گا نا سمجھ ہے بات مانتا تو سندھوں رہتا وہی سر سلامت ہے جو باتشاہ کے آگے جھکا ہے اگر اٹھا تو دھر سے آلک باتشاہ تیرا بھیجا ہوا مہرہ ختم میدان صاف اگلا ٹارگٹ تو ہے باتشاہ مجھ تک پہنچنا آسان نہیں ہے ملیشنز کورینز انڈونیشن سب کو روندنے کے بعد میں نے یہ سلطنت حاصل کی ہے اسی سلطنت کو حاصل کرنے یہ باتشاہ آ رہا ہے تیرا وقت ختم اب سے میری حکومت چلے گی تو دیکھتا جا کیسے تجھے اتحاس کے پنوں سے اکھار پھینکتا ہوں اتنی تیری حیثیت کہاں تجھے میری حیثیت کا پتہ مجھ سے ٹکرا کر رہی پتہ چلے گا ویکٹر جیسے چوہے کو مار کر مجھ سے جنگ کرنے چلا ہے جنگ باتشاہ نے شروع کی ہے اور اسے ختم بھی بہی کرے گا بہت جلد میرے قدموں میں تُو اپنی زندگی کی بھیک مانگے گا till then take a break I know آپ لوگ شاید اس ٹون کے وجہ سے بور ہو رہے ہوں گے لیکن آپ لوگ وائلین ویکٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے یہ بہت ہی ہمدہ شخص تھے بھائی بچپن میں میں نے تمہیں بینا بتائیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں کی ہیں میں ایک نہ ایک دن تمہیں یہ سب بتانے والا تھا لیکن تم یہ بینا جانے چلے گئے اب بتاؤ میں کچھے بتاؤ فکر مت کرو میرے بیٹے تم مجھ سے کنفیس کر سکتے ہو مجھ سے ہر بات کیا ذکر کر سکتے ہو وہ بات تمہارے بھائی کے پاس پہنچ جائے گی فادر جب میں دسویں ککشاں میں تھا تب بھائی کی گل فرنڈ کیتھرین کی میں نے پپی لی تھی چھوٹی کڑوی تھی کم آن مائی سن اس عمر میں ایسی چیزیں اکثر ہو جاتی ہیں تم بڑے ایموشنل آدمی ہو تھانکیو فادر لیکن کیتھرین نے مجھے لافا چھکا دیا میری اتنی سٹک گئی کی میں نے اس کا ریپ کر کے اس کو مار ڈالا کیونکہ میں جذباتی ہو اتنا ہی نہیں میرے بھائی کا بیٹا چونی اسے لڑکی اور نشے کی لت لگا کے ایک بے رہم آدمی بنا دیا میں نے لیکن بیڈ لگ میری بھائی کو یہ سب پتا چل گیا تو میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا میں نے بھائی کو بے ہوش کر کے پیٹروں اڈالا اور سندھا جلا دیا نے سن لیا میری پھر سٹک گئی میں نے فادر کے بال کھیچیا اور اس کو کسی تیوے چچ کے باہر لیا آیا پیر سے کرتن کو مسل دیا تب ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی میرا راج جانے گا وہ خود راج بن جائے گا اے فادر گھبرا نہ مات یہ سب میں نے وکٹر بھائی کے خوف سے کیا تھا بٹناو یور سیف کیونکہ میرا بھائی کیونکہ دنیا میں میں جس سے ڈرتا تھا اور جس سے پیار کرتا تھا وہ تھا میرا بھائی وکٹر صرف وکٹر اور جس شخص کی وجہ سے میں دنیا میں یتیم ہو گیا ہوں وہ ہے بادشاہ اسے نہیں چھوڑوں گا اب میرا کوئی نہیں ہے جنہی کی وجہ بھی ہونا چاہیے نا اور میرے پاس وجہ ہے بادشاہ کو مارنا امار آئی صحیح کہہ رہا ہوں نا ملکل صحیح سادو بھائی روبرٹ بادشاہ کو تمہارا بھائی وکٹر بھی مارنا چاہتا تھا اور میں بھی اب ہمارا ایک ہی دشمن ہے بادشاہ شکریہ سادو بھائی اب ملکے اس کا بھاجہ بجائیے وکرم آب بھائی ہمارا مال فورا ہندوستان پہنچا آدیش خسترب جاؤ آدیش 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 اس آپریشن کے بارے میں مجھے اطلاع نہیں کی یہ بہت کلک کیا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں آدیش مطلب تم سادو بھائی کے لئے کام کرتے ہو یوں بہت خوب آدیش ہمارا مال بچا کر تم نے اپنی وفاداری ثابت کی ہے اب تمہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ بادشاہ ان پولیس والوں کو مار کر مال لے کر فرار ہو گیا ٹھیک ہے بھائی سادو بھائی بادشاہ صرف اپنی چنگول میں نہیں آیا ہے ٹھیک نشانے پر بھی ہے اور ختم بھی ہو سکتا ہے کیسے سسپینس ہلو یہ کیا بیٹا دو دن سے مجھے کال بھی نہیں کیا ضروری کام میں پھسا تھا ما ایسا بھی کیا ضروری تجھے بہت مس کر رہی ہوں بتا کب آ رہا ہے کام ختم ہونے والا ہی ہے ما جلدی آ جاؤں گا لف یو ما لف یو بیٹا بس جلدی سے آ جا بائی ہلو بادشاہ تمہارے پاپا کھو گیا ہے نا مجھے ملے آجا تیرے گھر سے تیرے ہی پاپا کو میں نے کسے اٹھا لیا یہ سوچ کے دیماغ کو شوٹ لگا ہے ہے نا I have friends دوست کیوں منی یوز منی تیرے نظروں کے سامنے تیرے باپ کا تڑپا کے ماروں گا اے اچھا کہ ماسوم باپ کو پیش کیا جائے ایسا کوئی پنجرہ نہیں بنا جو شیر کو قید کر سکے گھائل شیر کی سانسیں بھی اس کی دہار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ڈی آئی جی صاحب مسٹر بلرام کو اور یہاں کے لوکل آفیسرز کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کو بادشاہ نام کے ایک ڈان نے مار ڈالا ہے پولیس اور ہماری سرکار نے اس مسئلے کو گمبھیرتہ سے لیا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بادشاہ بہت ہی جلد ہماری گرفت میں ہوگا بادشاہ تمہیں صرف ہانکانگ پولیسی نہیں ہندوستان کے پولیس بھی تلاش رہی تم میرے پاپا کا خیال رکھنا ہر پریشانی کا ایک حل ہوتا ہے اور اس کا حل میں خود خوچ لوں گا ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کا ایک افسر سادو بھائی کے لیے کام کر رہا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے یہاں تک اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس پولیس افسر کا قاتل میں ہی ہوں اور وہ میرے خلاف ثبوت بن گیا ہے سر آپ نے جو مجرموں کی لسٹ دے تھی ان میں سے کئیوں کو میں نے ختم کر دیا ہے فائنل ٹارگٹ سادو بھائی تک پہنچ ہی گیا تھا آدیش نے کھیل پلٹ دیا اور میں پولیس کی نظر میں مجرم بن گیا میں تو یقین کر سکتا ہوں پر ڈپارٹمنٹ کو کیسے یقین دلائیں گے اور تو اور آدیش کی میری بھانجے سے مانگنی ہو رہی ہے جلدی شادی بھی ہونے والی ہے میرے جی جا جی مومبائی کے پولیس کمیشنر ہے لیکن ہماری بنتی نہیں ہے اگر میں نے انہیں آدیش کے بارے میں بتایا تو انہیں یقین نہیں ہوگا لیکن میں اسے بکشوں گا نہیں اس نے وردی کے ساتھ غدہ رکھی ہے اگر میں نے آدیش کو میرے خلاف استعمال کیا ہم اس کا استعمال ان کے خلاف کریں گے اور اسی کے ذریعے آپ کی بھانجی کو بھی بچائیں گے لیکن کیسے اس کے لیے میرے پاس ہے گمدہ پلان ہے پولیس دپارٹمنٹ سے تمہارا کوئی ناتا نہیں ہے پھر بھی تم بہت بڑا خطرہ مول رہے ہو تمہیں اس مشن میں ضرور کامیابی ملے گی شکریہ سر آپ کی بھانجی اس وقت کہاں ہے ملان اپنے مقصد کو لے کر بادشاہ اٹلی پہنچا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جانکی سے محبت کرنے لگا دیدی کا یہ شادی کا کارڈ اچھا ہے نا ڈیڈی صرف کارڈ ہی نہیں بیٹا اس کے پاپا نے شادی کا انتظام بھی شاندھار کیا ڈیڈی ممی کا فون آیا تھا کہہ رہی تھی اٹلی سے نیکلس لیتے آنا تمہاری ماں بھی عجیب ہے اسے انڈیا میڈ نیکلس چاہ یہ اٹلیس ہے سہیلیوں کو اسے جلانے آفت ہماری ہے سنو جانکی صرف دو ہی دن بچے ہیں اپنی ساری شاپنگ پوری کر لو پھر ہم انڈیا روانہ ہو جائیں گے کیا ہوا دیدی ہم آپ کی شادی کی پلاننگ کر رہے ہیں اور آپ مو لڑکا کر بیٹھیں بیٹا لڑکی جب دوسرے بندھن میں بندھنی جاتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے دل کے قریب جتنے بھی لوگ ہیں وہ پیچھے چھوٹنے والے ہوتے ہیں رام بھائی رام بھائی یہ کانچ بیٹھ میں کس نے رکھی ایتنا بوکھلایا ہوا کیوں ہے کیوں نہ بوکھلا ہوں باوال مچا ہوا ہے بھابی کا نکاح پککہ ہو گیا ہے جب انسیڈینٹل کیریٹر بن کر مجھے ہی اتنا برا لگ رہا ہے تو آپ تو ناریٹر ہو آپ کی کیا حالت ہوتی ہوگی مجھے یہ رام بھائی رام بھائی مرنے تو نہیں چلی گئے رام راج رام راج رام راج ایم سوری جان کی کے بینہ رام ادھورا ہے لابی لابی جو تمہاری شادی کروا دے گا پولیس کمیشنر ہے تمہارا انکاؤنٹر کر دے گا محبت کیا تو انکاؤنٹر کر دیں گے جب انہیں خبر ملے گی کہ آپ یہاں پولیس میں نہیں ہے تب کیا کریں گے پیٹرول کی بھوندے چھڑک کے جلا دے گا تم نے کسی سیدھے سادھے لڑکے سے پیار کیوں نہیں کیا کیا یہ ٹپ پوری ہی ملا تمہیں میرے سامنے تو بول لیا پر میرے بھائی کے سامنے بولتی بند ہو جائے گی ہماری فلائٹ کی ٹکٹس بھی کنفرم ارے ہر چیز کنفرم ہے تو دیری کس بات کی چلو ہندوستان ہمارا دو ہزار کلو آر ڈی ایکس ہندوستان پہنچ چکا ہے اس مہینے کی بیس تاریخ کو ممبئی میں ایک بہت بڑا ایکزیبیشن ہے ایسا دھماکہ کرنا کی ممبئی دہل جانی چاہیے اس کے بعد دلی کلکتہ احمداباد بینگلور ہر جگہ دھماکے ہونے چاہیے ان کے دل میں ایسی دہشت بھریں گے کہ ان کے گھر میں بچہ پیدا ہونے سے بھی ڈرے گا فورن کنٹریز انڈیا کے ساتھ بزنس کرنا بند کر دیں گی اور روپے کی قیمت گر جائے گی اور یہ سب کچھ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کریں گے لیکن بھائی یہ سب کر کے ہمیں کیا ملے گا ہزاروں کروڑ ہزاروں کروڑ ہندوستان میں ہمارے جو آدمی ہیں انہیں اطلاع کر دو اور تم بھی ہندوستان کے لیے روانہ ہو جاؤ گھنٹی بچ گئی اٹھو چلو جلدی اٹھو جلدی کرو جلدی کرو تم بھی اٹھو جم کا وقت ہو گیا ہے اٹھ جائیے اٹلی میں نہیں ہو تو دیر ہوئی تو سزا ملے گی جلدی کرو یہ گھر ہے یا ٹریڈنگ سینٹر بغیر لائسینس کے ایک ایک اٹھ بھی کھول دی ہے اسی ٹوٹر سے بچنے کے لیے تو میں اٹھ لی گیا تھا چلو جلدی کرو بھائیہ جم میں آتے ہی ہوں گے مجریموں کو بھی آرام دیا جاتا ہے یہاں تو ایک دن کا بھی آرام نہیں ہے سپریہ جلدی کرو برنہ گاؤن کے چکر لگانے پڑیں گے پنڈیت نے کہا تھا شادی ہونے پہ دنیا کا سفر کروں گی پر یہاں تو سفر کر رہی ہو ارے اٹھ بھی جائے اگر ہم وقت پر نہیں پہنچے تو ہماری خیر نہیں پہنڈ میں جاؤ تم پنڈیت گوپی کرشن شرما حاضر سار پنڈیت رام کرشن شرما حاضر پنڈیت رام کرشن شرما حاضر مہترمہ نرملا شرما حاضر مہترمہ گایتری شرما حاضر مہترمہ سپریہ شرما حاضر سر میں آرہا ہوں اوکے سر اٹینشن پلیز کمیشنر آف پولیس ڈاکٹر پنڈیت جائے کرشن شرما ی پی ایس بی اے ایم اے ایم فیل پی ایس تی پدھار رہے ہیں گوڈ مورنگ سر گوڈ مورنگ بہیا رات کو دیری سے پہنچیں اسی لیے آپ کو جگہ ہے نہیں کسرت کے ماملے میں میں زرہ سمجھاؤتا نہیں کرتا وہ یہ پیٹ کیوں نکلا ہے شوٹنگ نہیں ہوئی جس بات کی پاپا مجرم کو پکنڈ کے لیے شوٹ کرتے ہیں نا وہ ہی کہہ رہے تھے ہے نا انکل صحیح کا پولیس میں پنڈیتوں کا دب دبا ایسا ہے کہ اٹلی میں کوئی جرم نہیں کرتا جب باش گوپی شرما تم نے ثابت کر دیا کی پنڈیت ہر جگہ شیر جیسے ہوتے ہیں مجھے تم پر فکر ہے اچھا اٹلیان پولیس فنکشن کیسے کرتی ہے تماغ کے کرتی ہے بھئیہ کیا میری بوڈی فنکشن کرنا بند کر دے گی میں اس کا ذکر سب سے کرنے والا تھا بھئیہ پر کیا ہے ابھی تک پریم نہیں آیا کیا نہیں آیا پریم پرطاپ سیک سیڈ ماننگ بڑے بھئیہ یہ جم آنے کا وقت نہیں ہے کہا تھے تم گھر میں سورج کی کرن نہیں ملتی نا اس لئے سورج کے پاس گیا تھا کرن لے نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا جھوٹ نہیں بلوں گا بڑا پاؤں بھی کھا کے آیا اور پتا ہے آپ کو جیسے ہی چٹنی میں جلیبی ڈبائی وہاں پہ امی جی پیلے جیسے ہی پھاپڑا ہاتھ پہ پکڑا ابھیشک جی اور نیبو پانی پینے پہ آرادیا کیا بات ہے تمہاری ملاقات تو تینوں پیڑھیوں سے ہو گئی ہے اب آگے مت پھیکنا لمبی لمبی پھیکو بچان صاحب اپنی مووی کے پریمیئر کے لیے دبائی گئے ہیں ابھیشک بچان اپنی ویب سیریز کے لیے دبائی گئے ہیں اور آرادیا اپنی موم کے ساتھ ڈیزنی لینڈ گئی ہے مطلب سب جیہاں مام کو اکیلا چھوڑ کر گئے ہیں اومیکرون گھر میں گھج گیا تو تم ان کے گھر میشن ایمپوسیبل ہے نہیں دیکھ سکتا کتنے وقت سے زیادہ نہیں دو سو چالیس مہینوں سے شک کرو ہمارے ہونے والے دامات کو صرف تم سے ہی پریشانی ہے اس کی پوری ٹیم میں صرف تم ہی نا کارا ہو شرم کرو ہر کوئی تم سے پریشان ہے کیسے انسان ہو تم جذبات نہیں ہے تم میں جذبات ہے جگتے نہیں جذبات جگے کھانا کھانا ہے کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کیا پولیس آفیسر کا سینہ چوڑا ہوتا ہے ایک توپ کی طرح اور تم بھری ہوئی بوری ہو ٹرک کی طرح میں ٹرک نہیں انسان ہوں شیطہ چوری تو چوری اوپر سے سینہ زوری نا کارا انسان بے شرم انسان بے ہودہ انسان چاہل انسان کسی کام کا نہیں مہیا بھائیہ مت کہو مجھے بھائیہ ایسے نکمی آدمی سے تم نے پیار کیسے کیا یہ تمہارا پتی جو واشمن کی نوکری نہیں کر سکتا اسے میں نے پولیس میں ڈال دیا سب گالیاں دے رہے ہیں مجھے پولیس بننے کے لائک نہیں ہے یہ پانچ میٹر بھاگنے کے بعد اس کے ہوا نکل جاتی ہے میری سفارش سے اسے نوکری ملی ہے ذرا تھوپڑا دیکھو اس کا ایسا لگتا ہے جیسے دماغ ہی نہیں ہے پوری باڈی میں منوسیت بھری ہے شکمرہ ناکارہ آٹے کی بوری چٹو رہ کہیں کا نالا ایک منوس اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا لے جاؤ اسے یہاں سے لگتا یہ گالیوں گی ملی کھا کے آیا ہے ریم پرطاپ سنگ جتنا جھوٹ بولا ہے اتنا ہی پسی نہ باہو بنتے ساتھ میں رہے گا جاؤ باہر بنا رو کے چالیس چکر لگاؤ سنو تم نظر رکھنا بنا رو کے چالیس چکر اتنے چکر میں تمہا اجسے ٹکر ہو جائے گی پتہ نہیں وہ کونسی منوس گھڑی تھی جس پہ تجھ سے شادی کر کے اپنی برمادی کروالی صحیح کہہ رہے ہو اگر اس گھر کے داماد نہ ہوتے تو بھیگ مانگ رہے ہوتے بھائش اس طرح باغی بننے سے تو اچھا ہے کہ گھر کے کانون کو اپنا لو تم کیا مغل خاندان کیوں جو کانون جھاڑ رہے ہو سرنیم کیا ہے شرما اس کا مطلب تو لوگ مصیس شرما کی طرح شرماتے رہتے ہو ان کے سامنے تو سامسونگ جاتا ہے یہ میرا وزن کیوں پوچھ رہا تھا اپنے سر پہ بٹھا کے مجھے چڑیا گر دکھائے گا چکھنے کی طرح چٹ کر جاؤں گا میرے بھائی کو برا مت بولو آگ لگ گئی جب اس نے مجھے کہا تھا تو میں نے رکایا تو تھا روکا دین ہونے پہ روکا اور یہ جونیر آٹے کی بوری اپنی باپ کی توہین دیکھ کر مزے لے رہا تھا وہ تو سانڈ کی طرح دھاڑ کر چلا گیا ایک بار تجھے میں نے چڑیل کا کہہ دیا تُنہے مجھے گھنے کا خیتاب دے دیا ہے کیا یہ ریم پرطاپ سہی شکر لگانے کے بجائے میں فل سجا کر بیٹھے ہو وہ کیا ہے نا بھائیہ مجھے ایک سے چالیس کی گنتی نہیں آتی ان سے سیکھ رہا تھا یہ تم سے نہیں ہو پائے گا پہلے نرسری میں ایڈمیشن لے لو یہ کیا بکواس ہے پورے ڈپارٹمنٹ کے سامنے جب ایسا بےہودہ کارٹ جائے گا تو کیا سوچیں گے سب لوگ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم لوگ کتنی غلطیاں کرو گے بل دو فیڈ پیٹ اندر ہو جائے یہ ماجرہ کیا ہے شادی کے کارڈ کو لے کر کیوں ترسٹ نہیں بنے کارڈ تو اچھا ہے ماما پوچھ رہے تھے کارڈ کس نے بنوایا مجھے ہوشیار کا نام نہیں بتایا ایسے میں نہیں بتا تھا اس کارڈ پرنٹی کی کارستانی میری ہے اچھا تو یہ کرتود تمہاری ہے بلکل میری ہے اس کارڈ کے اچھے چناؤ اور برے چناؤ کا ذمہ دار میں ہی ہوں میرے نام کے آگے لگنے والا ڈاکٹر کہاں ہے اس میں ڈیزگنیشن بھی ندارد ہے اس میں وہ سب بھول جائیے بڑے بھائیا وہ کیا ہے نا آپ کے اور میرے سر میں جتنے بال نہیں اتنی آپ کی ڈگری آئے اور سنے رہے ہاتھوں سے کالے اکثروں میں لگ دیا جے کے ایس آج کل کتاب نہیں بڑھتے آپ کا نام خاک پڑیں گے ہوتے کونوں اٹھانے والے میرے سورگی پیدا عمر شرمہ جی نے بینہ کھائے پی اپنا پیٹ کٹ کر سائیکل پر دہی بیس بیس کر پڑھایا ہے مجھے تم کیا سمجھو گے دوسروں کے ذریعے زندگی بسر کرنے والے صرف اپنا مطلب صاف کرنے والے نکم میں بےہودہ اور زلیل انسان ہو تم کیا ہے بھائیہ بھائیہ صرف تمہارا مو دیکھ کے اس کامچور آدمی کو اس گھر میں پناہ دیا میں نے اور تو اور اسے ڈگری کی سپیلنگ تک نہیں آتی اسے میں نے پولیس پر بھرتی کرایا یہ دو وقت کی روٹی بھی نہیں کما سکتا جس کو آج پولیس کی نوکری مل چکی ہے صرف اپنا پیٹ پالنے والا ایک آلسی انسان ہے یہ اسے تو سنیاز لے لینا چاہیے چلو سمجھو دیکھا تم نے کارڈ میں سے ان کی ڈگری کیا ہٹا دی انہوں نے تو گھر میں جنڈ کا ماحول بنا دیا کیا وہ ایسے سن کی آدمیوں کو منا پائے گا اس پر یقین ہے تمہیں وہ بلکل منا لے گا مجھے رامراج پر پورا بھروسہ ہے میں ہوں گوتم میں پناہ کی گولڈ کمپنی کا نیا مارکیٹنگ ہیڈ ہوں ہماری کمپنی جہاں تین سال سے اینورڈ ڈے کا جشن منا رہی تھی اس بار وہاں جشن نہیں منائیں گے بدلاؤ کے لیے اس بار آپ ہمارے ایمپلوئیس کے لیے شانتی بھیلا بک کر دیجئے بدلاؤ کے لیے تو میں نے بدل دیا تم میرے بدلاؤں کو کیسے بدل سکتے ہو یہ میرے ایمپلوئیس کی مانگ ہے مجھے شانتی بھیلا ہی چاہیے وہ ہی تو بول رہے ہیں ہم نے وہی ریزورٹ بک کیا ہے بابا تو اسے کینسل کر دو کیوں کھاچا نہیں مار پاؤگے اے کیا بکواس کر رہا ہو وہ ہی تو میں نے کیا ہے تم گلہ کیوں پھاڑ رہے ہو یہ ہوئی نا مردو والی باب اگر پہلے بتا دیا ہوتا تو میرے دماغ کا دھائی نہیں ہوتا بوس اس کے کاندپور میں ہڑتا لیں ایسا ہی لگتا ہے اپنی خسر فسر بند کرو اور چارج بتاؤ پچھلے سال چارج لاکھ میں ہوا تھا اس سال دیدی نے پانچ لاکھ کا ایماؤنٹ کیا ڈس لاکھ یہ تو بہنس جادا ہے میں تو اتنا ہی دوں گا بوس اس کے بہرے ہونے کا ہم لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں آپ اس میں کیا خسر فسر کر رہے ہیں مجھے بھی بتاؤنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مرے فیسے پانچ لاکھ صرف پانچ لاکھ آپ نے جس طرح کی ایمانداری دکھائی ہے اسے دیکھ کر تو میرا من بھر آیا شام میں پیسے بھیجباتا ہوں چلتا ہوں میڑم تم نہیں بڑھلوگی لوگ اپنے کسٹمر کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور تو نقصان میں سعودہ کرتی ہو ہمیں کسی کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے ایک دم صحیح کا ماں اہری بینہ بتائے تو اچانک کس سے چلا آیا میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا سب ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ہوں اور یہ کون ہے میرا دوست ہے ماں ہمارے ساتھ ہی رہے گا جلدی سے نہا لوں میں کھانا لگاتی ہوں ٹھیک ہے کس چیز کا نیا بزنس ویڈنگ پلانی مجھے تو اس کے کوئی جانکاری نہیں ارے ماں ایونٹ مینجمنٹ میں کیا کرتی ہو آسان تو ہے ماں ہال کے حساب سے سجاوت پسند کے حساب سے کھانا اور منورنجن کے لیے ناچ گانا اگر یہ سب ایک جگہ ملا کے ایونٹ کریں وہ ہے ویڈی آنٹی یہ بزنس بھی بہت ہی کمال کا ہے ایسی بات ہے پر کون ہم پر بھروسہ کر کے کونٹریکٹ دے گا کونٹریکٹ کمیشنر دے گا کمیشنر ساہ آپ ہر فنکشن کے لیے ہماری دکان سے ہی زیور خریدتے ہیں اسی لیے یقین سے کہہ رہا ہوں یہ ویڈنگ پلانر شادی کے لیے بہت بڑی آئے ٹھیک ہے سیڑ جی اگر آپ سے فارش کر رہے ہیں تو میں اسے دیکھ لیتا ہوں بلائی ہو جی لیجے وہ آگئے رام رام سیڑ جی بیٹھئے بیٹھئے کس سے ملنا مجھ سے ملنے بلائے میرا نام سریندر ہے کمیشنر ساہب کا پی اے ہوں میں اچھا کمیشنر ساہب اپنی بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ذمہ داری مجھے سوپی گئی ہے بجٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے کمیشنر تھوڑا گسے والا ہے اور اس کے پریوار میں سب نمونے ہیں اسے تم لوٹوگے اور میں ساتھ دوں گا اور وہ کیسے شادی کا ہال دس لاکھ میں آئے گا تم بیس بتاؤگے جو منافع ہوگا اس میں آدھا تمہارا آدھا میرا کھانی کی پلیٹ دو ہزار کی ہے چار بتاؤگے تو ایک تمہارا اور ایک میرا سجاوٹ کا بجٹ پانچ لاکھ کا ہے لیکن تم دس بتاؤگے تم آدھا کھاؤگے اور میں آدھا شادی میں ایک آئٹم سانگ بھی رکھا گیا ہے خرچہ دس کا ہوگا ہم پچیس بتائیں گے اس میں بھی تمہارا آدھا میرا آدھا کیا خیال ہے پولیس کے ڈنڈے سے ماروں گا کھڑے ہو کمیشنر سے بھی کھانچا مارے گا کتنا خطرناک مجری میرے تو یڑے شادی کا مطلب بھی تو جانتا ہے شادی کوئی ایونٹ نہیں ہے دو پریواروں کا ملن ہے منڈپ کو مندر کی طرح سجایا جاتا ہے جانتا بھی ہے شادی کا کھانا اتنا لزیز کیوں ہوتا ہے پتا ہے تجھے تاکہ لوگ کھانا دل سے کھائیں اور دولا دھولن کو دعا دیں کتنا گھلیز ہے تو اس میں بھی کھانچا مار رہا ہے تیری اتنی بیزت ہی کر رہا اور تو مسکرہ رہا ہے اور کیا ابھی سنگیت میں آئٹم سانگ کروائے گا ابھی شادی کر رہا ہے یا بلوگ بسٹر پکچر بنا رہا ہے اوہ سیڈ جی کمیشنر کو فون لگائیے اس کی شکایت کروں گا میں اس کی ضرورت نہیں یہی ہے کمیشنر آپ کمیشنر ہیں سوری 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 سور گلتی ہو گئے گلتی نہیں کی تم نے تم اچھے انسان ہو مل کر اچھا لگا ہیرالال جی آپ نے صحیح بندے سے ملایا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ سارا کام اسے ہی دے دو شکریہ سر اور سنو میں کمیشنر ہوں اس لئے بے وجہ ڈرنے کی ضرورت نہیں جو کہنا صاف کہنا مجھے بلکل سر باقی کا کام سیڈ جی تمہیں بتا دیں گے اوکی سر all the best thank you sir چلتا ہوں جی آتے رہیے گا دھانی بات سر جی دیکھو دا تمہارے پریوار کے ساتھ اچھے تعلقات ہے اس لئے جو خیم اٹھایا شادی میں کوئی گھڑ بڑنا ہو یہ شادی نہیں ہوگیا مطب کوئی چھوٹی موٹی شادی نہیں ہوگی آلیشان شادی ہوگی آئیے آئیے مبارک و سمدھی جی آپ نے شادی دھما کے داری یہ دھما کے کس نے کیا رامجے 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 یہ ساری کرامات اس لڑکے کی ہے رام راج ویڈنگ پلان شادی تو دس دن بعد ہے ابھی اسے دھوم دام چال ہوئے آرے کمیشنر کے گھر کی شادی ہے شاندار ہوگی چاہیے یہ تو ایک چھوٹا سا نمونہ تھا گرانڈ شو ابھی باقی ہے آرے یہی دو لے را جائے کیا زبردست ہے دوست آہ اندر بسکٹ چھپا کے رکھا پتہ نہیں کھاری ٹوست سب کچھ ہو گیا آرے گرم کیوں ہو رہا ہے دوست مزاگ کر رہا تھا شادی میں مزاگ چلتا ہے کیوں چاچا بلکل بلکل باقی کی بات اندر کرتے ہیں اس سڈن میٹنگ کی وجہ یہ ہے کہ میرے گروشری سمپون آنن سوامی جی کو دولے راجہ کی کنڈلی میں بڑا ڈیفیکٹ ملا ہے شریر کے ڈیفیکٹ کے لیے تو دوائیا ہے کنڈلی کے ڈیفیکٹ کے لیے کیا کروں سلیوشن ہے پانی کھارے کوئے کا یا میٹھے کوئے کا مور کازمی کھارے یا میٹھے کوئے کا نہیں اوپر والے نے دھرتی پر کئی پاک ریورز بھیجی ہیں جس کا پانی اس کلش پہ موجود ہے برائیڈ اتر میں کھڑی ہوگی اور گروہ دکشن میں کھڑا ہوگا اور ہم سب پورپ میں کھڑے ہوگا ڈھول بجائیں گے نا تلسی کی پتی اس پاک وارٹر میں ڈال کر ابھی شیک کریں گے اب یہ تلسی کی پتی کہاں ڈھولنے جاؤں میں کون سا زبین خود کر سونا نکالنا ہے آن لائن آرڈر کرو گھر پہ دیکھے جائے گا کیوں برنی جی مہرت نکلا جا رہا ہے برائیڈ کو جللی بلائیے بیٹا جان کے شکلا برم درم وشتروم سشی ورنم چطور بھجم پرسن ودنم دیایتے کلش گروہ کے آد پہ دیجئے یاد رکھنا گھر پہنچتے سے پہلے یہ کلش نہ ہی چھل کے اور نہ ہی گرے اور گر گیا تو تو ان کا ڈیٹ سرٹیفیکٹ چھپ جائے گا اے ڈھونگی پندیٹ یہ کوئی بچچا تھوڑی ہے لولی پاپ چوشتا وہ جو گرا دے گا جب گروہ جی نے مہرت نکالا ہے تو اٹھا اٹھا گے اب اس لوٹی میں بھگو بھگو کی گائلی مت دینا پلیز ارے اس میں غلطی کیا ہے چاچا کو دیکھو نا گسے سے لال ہو رہے ہیں اگر آپ پا کھو بیٹھے تو دی اینڈ پندی جے کی باغ کو انہوں نے سیریسلی لے لیا یہ سچ کہہ رہا ہے بھائیا میرے جان بوچھ کے آپ کا ہاتھ نہیں ہے یہ ہے تب سیسر کا پیسہ میری پیدایر میں سے کھائٹ لینا ہے میں کلائنٹ سمجھ کر آپ کے ساتھ یہاں بزنس کرنے نہیں آئی ہوں یہ میرے اپنے گھر کی شادی کی طرح ہے ساری ذمہ داریاں آپ میرے بیٹے پر چھوڑ دیں اور آپ شادی کا لطف تھانکیو ویری مچ آپ کے سارے سٹاف کے رہنے کے لیے یہاں نزدیک میں ہی گھر کا انتظام کر دیا ہے اور یہ میری بیٹی جان کی ہے اسی کی شادی ہے یہ رام کی ماں ہے نمستے نمستے بیٹا ہمیشہ مسکراتی رہو آرے رام تو کب ایسی پری جیسی بہو گھر لائے گا ماں اگر آپ کو یہ پسند ہے تو اسی کو دولن بنا لیتے میں مزاگ کر رہا ہوں باپا شادی میں ہسی مزاگ چلتا ہے تمہارا پلان دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ کام بن جائے گا پھر شروعات کرنے کے لیے بول تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے جیسے ہی میدان میں اتریں گے بول میرے ہاتھ میں آجائی آرے وہ کام ٹھیکس ہے آپ کوئی ہمیں جدہ نہیں کر سکتا آرے کیا کر رہا رام دولن کے ساتھ ہی آرے ماما باولے مت بناو ہم یہاں شادی کرانے نہیں آئے توڑنے آئے ہیں آرے کیا باکواس کر رہا ہے سمجھے نا جان کی کو بہو بنا کر گھر لے جانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا کسے کہاں لے جائیں گے اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ دولن کو کس طرح سے سجا کے بند اپنے لے جائیں گے جام آبان گھر کتنی آرے کیا رام رات ہندوستان آتا ہی ہمارے گھر ہوسا ہے اور جو سرکٹ ہے انہیں بھی ٹوپی پہنے کر شادی کا کونٹریکٹ حاصل کر لیا تمہارا راست انہیں بھی پتا ہے ہاں بے شک یہ ہماری پارٹی میں ایسی پارٹی سنگیت پارٹی سنگیت پارٹی کا پلان بنا رہا ہے تم بھی اپنی صلاح دے سکتی اس کے لئے اتنا پلان کیوں بنانا ہے اس پلان کے بارے میں تو ہر کسی کو بتا ہے اسے بھی بتا ہے اور نہیں تو کیا یہ بھی ہماری پارٹی میں ویلکم تم سب یہاں ہی کھٹا کیا ہو آئیے آئیے آپ کو تو سب پتائی ہوگا اسی پر ہم مشوارہ کر رہے تھے آرے بتا نا ان کی بیٹی کو کس طرح لے جائیں گے میری بیٹی کو کہاں لے جانے کی بات ہو رہے آرے فکر مک کیجئے آنٹی ہم دولن کو منڈب تک سجا کے کیسے لے جائیں گے اس کی بات کر رہے تھے یہ نہیں آنٹی کیا کیا جاننا ہے ہم شادی میں اسے کیسے لے کر جائیں گے اس کی بات کر رہے ہیں ہم نے اسی کام کی تو پیسے لیے ہیں اور آپ ہی نہیں سے پوچھ رہے ہیں آپ کے اوپر تو کترے ہی زمیداریاں ہوں گی وہ تو ہے بیٹا جان کی بنا رسے ساڑی آئی ہے چلو 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 میں ابھی آیا ماما جی حب کرتے ہو یار ابھی بھانڈا پھوڑی دیا تھا باتیں مجھ بناو نیتاؤں کی طرح سمجھ میں نہیں یاد تھا کہ کون کس کی باتی میں ہے لیس دے رٹھا مارتا ہوں ہاں تو رام بھائی اپنا اگلا قدم اگلا قدم بڑھانے سے پہلے ہمیں ایک بکرا چاہیے ہوگا بکرا چاہیے جی سر پلان کے مطابق اس گھر میں داخل ہو گیا ہوں شادی کو توڑنے کے لیے اور آدیش کو پکڑنے کے لیے بکری کی ضرورت ہے سمجھ گیا لیکن کون ہوگا یہ بکرا تم آدمی ہو یا بکرا تمہیں کریم کو گرفتار کرنے کے لیے کہا تھا تم اس کے بچے کو اٹھا کر لے آئے وہ تو انڈر زمین ہو گیا ہے اسے زمین سے بہت نکالنے کے لیے اس کے بچے کو بکرا بنایا لیکن کس جرم میں دوسری کے بچے پر ہم کیا خون کا الزام لگائیں گے بہت ہی گھٹیا ہو تم بھائیہ بھائیہ بند کرو بھائیہ بھائیہ بالٹی بھر کے تو یہ کھانا کھاتا ہے لیکن آکر چلو بھر بھی نہیں ہے ایک کام کرو تھوڑا وقت نکالو اور جا کے مر جاؤ چھی کیسی گھٹیا چوئیس ہے تمہاری دیکھو اس گرے ہوئے کے پیار میں کیسے گر گئی تم بھگو بھگو کھلیا دیتا ہے اب میں زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں رام کہیں یہ خودکوشی نہ کر لے میں چلا اب ہے بھگرت آدمی انسانیت بچی ہے اس لئے پانی ملا کے پی رہا ہوں لیکن تو راکشے سے اس لئے میرا خون پیتا ہے تیلی بھگو بھگو کے گالیاں دیتا ہے وہ بھی سٹیریوں میں اے قسم دارو کی میرا بھی ایک دن آئے گا اچھا دھاری ناغ بن کے اتنی جگہ ڈسنگا کی تو سوچتا رہے گا کی پانی کہاں سے پیوں اور نکالوں کہاں سے ماما جی اس بکرے کے خواب کو ہم انجام دیں گے فالو می کونے بھائی اے 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 نکمو میں نے کہا تھا اسے یہاں مت لے کر آنا پھر کیوں لائے میں نے سوچا کیا اے کیا سوچا تم نے کسی نے دیکھ لیا تو آفت ہو جائے اے یہ سب کیا جھول جالو رہا ہے یہ ڈس کو لائٹ کیوں لگا رکھی ہے اور یہ کرسی کو ہی لائٹ کیوں کی ہے مہربانی کر کے شور مرکی جی یہ کرسی نہیں ہے یہ ڈریم ماشین ہے تائم اٹری ماشین سنائے آخر یہ ڈریم ماشین کیا ہے ارے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کسی سائنٹس نے ایک ماشین بنائی تھی یہ بہی ماشین ہے وہ کیا ہے نا چاچا ہر ہیرو کی زندگی میں ایک ویلن ہوتا ہے جو ہمیں بہت ٹورچر کرتا ہے اور ہم اسے برداشت کرتے ہیں اور اسی سپریشن سے ڈپریشن ہو جاتا ہے اور جو ٹینشن میں بدل جاتا ہے پھر ایریڈیشن ہوتی ہے پیٹ میں وائیبریشن ہو جاتا ہے ہارٹ بلوک ہو جاتا ہے مائنڈ سٹک ہو جاتا ہے اور آدمی کا کھیل ختم اور کلائمکس میں اس کے بعد کیا باڈی کو اٹھا کے نالے میں بہا دو کیوں بھائی اسی وجہ سے جب موتیں زیادہ ہونے لگیں تو امریکہ والوں نے اس ماشین کو ایجاد کیا ارے اس کا ایڈ کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک ڈاکیمنٹری فنڈ بھی بنائی ہندی میں کیا نام تھا ہندر جال تھا کر ریک ہو بہو اس کی نکل چائنہ نے کی اور یہ ماشین بنائیں چائنہ میں میرے بہترین پرفارمنس کی باد انہوں نے توفے میں مجھے یہ ماشین دی اس ماشین کے ذریعے جو لوگ ہم پر ریال لائٹ میں حکم چلاتے ہیں خوابوں میں ان کی بینڈ بجا کر ہمیں شانتی ملتی اس سے باڈی ایکٹیو ہوتی اور لائٹ سمجھ گیا توفی صدی سمجھ گیا ڈونٹ مائنڈ ایفیو میں اس میں بیٹ کے سپنوں کی دنیا میں جانا چاہتا ہوں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں اس دکھ بھری آتما کی دکھ بھری کہانی ہے سالے صاحب مجھے گالیوں کی تیر سے میرے دل پیوار کرتے ہیں ارے رے دل پیوار خطرناک وار ہے اس لئے اس ڈریم مشین کی کریم مجھے بھی چٹا دو ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے کچھ شرطیں ہیں وہ کیا ہے جب آپ خواب میں جاتے ہیں تو ریال لائف کیریکٹر بھی وہاں آجاتے ہیں ان سے زکر مت کرنا کہ آپ خواب میں ہیں اور کیا تو سپنے میں ہی لڑک جائیں گے اسی لئے اگر خواب کی کوئی بھی بات بتانی ہے تو کلپ کے میمبرز کو ہی بتائیے اور ایک خاص بات وہ کیا خواب میں بطائے دس منٹ اصلی زندگی میں بطائے دس دن کے پر آپ انہیں اور ریٹن ڈکٹ کیسے ملے گی آگ بند کر کے صرف گاہ نہ گاؤ لے 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 مجھے قبول ہے قبول ہے میری بھی خوابوں کے شہر میں انٹری کروا دو اوکے چاچو ریلاکس ریلاکس اجی سنو جیم کا بھوپو بجا اے بھگوان اتنی گالیاں کھاتے ہیں پھر بھی کم پڑتی ہیں انہیں گوتا نہیں انہیں کبکل آئے گا یہ کسرت کرنے جاری ہے یہ اسی کی گھنٹی ہے کیا ہر چیز تو پہلے جیسی ہے پر رام راج کے مطابق یہ تو خواب ہے خواب میسٹر پریم پرتاب سنگھ ہاں ویلکم موسٹ ویلکم آپ تو چودری جسٹس چودری ارے تم تو رام ہو اور ایکٹنگ کر رہے ہو ہی تیندر جیسی ابھی تو تم نے کچھ نہیں دیکھا میں تو ان سے بھی بھاڑو پرفومنس کر لیتا ہوں آگے اور آگے اس سے بھی آگے دیکھوگے تو سمجھوگے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ جنگل کیا ہے سنہرا خواب آپ اس وقت خواب دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا ملٹی کلر خواب ہے اور ہم آپ سے ملنے آئے ہیں اگر یہ خواب ہے تو مجھے سالے صاحب کی گررات کیوں سنائی دے رہی ہے بے وکوف ہو تم اس خواب میں کیوں آئے ہو تاکہ اصل زندگی میں لوگوں سے انتقام لے سکیں اور اس کا خلنایا معلوم ہے اس کا سالہ جیکشن وہ تمہیں للکار رہا ہے کیا کروگے بتاؤ میں سمجھ گیا اب میں انتقام لوں گا اسی کے لیے میرا جنم ہوا ہے یہی میری منزل ہے دریم پروجیکٹ تو کس کے لیے رکے ہو جاؤ شروع ہو جاؤ all the best بھاوا چلانا بندگار اے پی پی کے بچے تمہیں دور تے وی آنا چاہیے اور شہنشاہ کی طرح آ رہے ہو گھڑی دیکھو آپ اس زبان کو لگام دے اور گھڑی پھیک میں ترہا غلام نہیں اے پتاپسے اے کرشن شرما اے 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 آگے بول یہ کیا طریقہ تم اپنا آپا کھو رہے ہو حاموش آپا تاپا مت دیکھ اگر میں نے اپنا آپا کھو دیا تو تیرے گال پر میں ایک چھاپا دے دوں گا سمجھ گیا اس گھر میں تو نے مجھے دانے دانے کے لیے ترسایا ہے یہاں تک کہ میری نیم کا چین حرام ہو گیا ہے مجھ میں شولو نے جن لے لیا ہے اور وہ آکھ کا گولہ بن کے جلائے کے بھرس پہ کر دوں گا اور اس سے سورما بنا کے آنکھوں میں لگاؤں گا اور ایک بات دکھول کے سن لے تو اکیلے آیا پوری فوج لے کر آ یہ پرین پرداب اکیلے سب کو مسل دے گا خواب میں کوئی لڑتا ہے کیا چاچا ارے میں خواب میں یہی تو کرنے آئے تھا رام راج ارے آپ تو سیدھے کلائمیکس پر ہی آگئے شو کا مزا لٹھئے جائے پی جی اوصولوں کا پکا ہوں دن میں نہیں پیتا ارے خواب میں دن راب نہیں ہوتا ایسا ہے یہ آخری وارننگ ہے جائے جائے پی جی اس کی حمد دیکھی واہیاتھرکت کی ہے اب تو مجھے بھی در لگ رہا ہے دیکھیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اس نے ایسی واہیاتھرکت کی اور تم کہ تو گھبراؤں نہیں ایسے کئی پیشنس کو فیس کر چکا ان کی فیلنگز کو جانتا ہوں میں یہ سائیکلوجیکل ڈیسورڈر کیا اگر ایسا ڈومینیشن رہا تو سپریشن کی وجہ سے ڈپریشن ہوگا اور کموشن سے ریولیشن تیار ہو جائے گا ہفتے بھر کے لیے انہیں میرے پاس چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا میں ٹھیک کر دوں گا اگر نہ چھوڑے تو پھر کچھ نہیں کہا سکتے باکھلا کے آپ کا گلہ کار سکتے ہیں ایسی گھٹیا بیماری کیسے لگ گئی اسے ڈومینیشن سر اگر کسی کو ہمیشہ ڈاٹتے رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا ہاں بھئیا آپ کے ڈومینیشن میں میں بھی سپریشن میں رہتا ہوں بلکل درست کا میں بھی ہمیشہ ڈپریشن میں رہتی ہوں ہاں بھئیا مجھے بھی لوس موشن لگے رہتے ہیں میرا بھی انٹینشن ٹینشن میں ہی رہتا ہے ہاں ڈیڈی اب صبح صبح ہی ہمیں بول کی طرف پٹڑنے لگے بس کرو اپنا یہ گیم کا کھیل میں سمجھ گیا ہوں کہ میری سکتی کو ذلم سمجھ کر تم سب مجھ سے ڈرنے لگ گئے ہو جلو ٹھیک ہے آج سے جان کی کہ شادی تک تم سب اپنی زندگی من مطابق جی سکتے ہو ہاں اس کے بعد بھی میں تم سب سے نرمی سے پیش آنے کی کوشش کروں اگر کچھ دن ایسا ہی چل رہا ہوتا تو سب میرا گلہ کاٹ دیتے سنو رام راب شادی ہونے تک تم پریم پرطاب سنگھ کو سمجھ لوں آرے آپ چنتہ مت کیجئے سر میں سب سمجھ لوں گا شکریہ بیٹا آرے با 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 آپ نے تو کیا پاپامش دی میں تو کیتا ہوں آپ کے سالے کی پین گلی ہو گئے ہوگی کیوں رہے یہ بتاؤ رام خواب ختم ہونے کے بعد بات بھی ختم ہو جائے گی نہیں تو سر کلم کر دے گا بکواس کر رہے ہیں چاچا آپ ہوش میں ہے کی نہیں آپ کا خواب انہیں کیسے یاد رہے گا نیا ہے اس لیے ناری ہے کریک رام میری ذاتی زندگی تو تمہاری وجہ سے سہی ہو گئی اور پروفیشنل لائف کا کیا اس کے بارے میں پوچھی لیا تو بتا دیتا ہوں یا بڑے بھائیاں گھر رہتے تو وہاں آدیش کاٹنے کو دوڑتا ہے اچھا ہوا آپ نے مجھے یاد دیلا دیا آپ کے سالے نے آدیش کی فیملی کو کل کھانے پر بھلایا ہے رام یہ فیصلہ وہ کیسے کر سکتا ہے یہ خواب میرا ہے لیکن اس کا فیصلہ لینے والے وہ تھوڑی نہ ہے پھر کون ہے سویا ہوا پریم پرتاب سہیں اس کی سوچ سے یہ سارے کھردار یہاں پر آ رہے ہیں اب سمجھا میں جیسے میں نے سالے صاحب کا دھول بجایا تھا میں اسے ہی آدیش کا پرانجو بجاؤں گا یہ آراد اس لیے بنایا گیا ہے نشانے پر تیر مارا ہے چاچا اس لیے آپ اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں سوشل، سائکولوجیکل اور میتھولوجیکل لائف میں ہر جگہ نمبر بن ہو جائیں گے آپ اپنے خواب کے بادشاہ بن جائیں گے یہی اس پریم پرتاب کی تمنہ آئیم بادشاہ جو ہر جنگ میں فتح حاصل کرتا ہے سبتی جی اس کھانے کے بارے میں کیا کہوں یہ تو لا جواب ہے یہ بھی میری طرح ہو جائے گا ہم وہ شخصیں جو سراب کے سمندر میں گوتی لگاتے ہیں دیکھ رہا کیا ہے بے گھر نہ بند کر یہ بھائی ہم آئیم آئیم اورے پریم پرتاب کیا چوبیش گھنٹے پریم پرتاب کیا چاہیے تجھے جلدی بھت کیا بات ہے سامدھیجین ہونے تو صبح صبح ایسی بات نہیں ہے جانکی کی شادی ہونے تک مستی کرنے کی اجازت میں نہیں دیئے ہونے تک ہونے بے اجازت دینے والا گھنے، اُللو، گینڈے میں اپنی زندگی اپنے شرطوں میں جیتا ہوں اس لیے پیتا ہوں سمجھ گیا فرس ٹائم پیئے نا اس لیے تھوڑی چڑھ گئی کیا فرس ٹائم میں تو یہ نالی کھلانی نہیں ہوں پکا بیوڑا ہوں بیوڑے کا آورڈ بھی ملا ہے اوہ چیچا کیا گھور رہے ہو تو پیئیں گا میرے سے کمپیٹیشن کریں گا اس پرکاش کے پرکاش کے دیا بوجھ رہا ہے رام راج اوہ بھلا کس کو بھلاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تم ہی اسے کابو کر سکتے ہو ذرا سمارلو جی سر میں سمارلو چاچا جی اب بھارائیے ان کی بیستی ہو رہی ہے تو اس کی طرف ہے یا میری میری خادر پاپی دے گا میرا ہمراہی مجھے صحیح راہ پہ لے کے جا رہا ہے اس سے جا رہا ہے اس کے لئے معافی چاہتا ہوں آدیش سادھوبائی کے لوگ شہر میں آ چکے ہیں وہ یا آپ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کریں گے ایسی خبر آئی ہے اگر ایسا ہے تو بادشاہ ہم سے بھاگ نہیں پائے گا بادشاہ تمہارے سامنے موجود ہیں what yes بادشاہ تمہاری نظروں کے سامنے ہیں یہ ہے بادشاہ yes بادشاہ the ruler جنڈے ہم ہی گھاڑتے ہیں دشمنوں کو ہم سر سے پاؤں تک پھاڑتے ہیں چھوڑو آدیش تم اس پر دھیان مد دو بس یہ پتہ لگاؤ کہ سادھو کے لوگ کہاں ہیں بلکل صاحب آن سے میری ٹیم کو اسی کام پر لگا دوں گا یہ مزدور یونین کا لیڈر ہے کیا ہے آدیش سادھو بھائی کے لوگ شہر میں داخل ہونے ہی والے ہیں اور پولیس کو بھی اس کی خبر ہے تم انہیں آگاہ کر دو مجھے پکی انفرمیشن ملی ہے سادھو بھائی کا رائٹ ہینڈ روبرٹ اور راکی رسول شہر میں داخل ہو چکے ہیں بڑیہ آپ پریشان کیوں ہیں ڈڈ؟ اس جگہ کو دیکھ کر تمہاری ماں کی یاد آتی ہے میرے لیے میری زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ تھا اور وہ پیسہ نہیں صرف میرا ساتھ چاہتے تھی اس وقت مجھے وہ بات سمجھ نہیں آئی ایک گلتی کی وجہ سے میں نے اسے کھو دیا آپ کو میں نے ماں کے بارے میں نہیں پتایا I'm sorry daddy منزل تک پہنچتے ہی میں آپ دونوں کو ایک دوسرے سے ملوا کر رہوں گا میڈیا کو بلواؤ پر کیوں ارے کیا کیوں کیوں لگا رہا اپنے قابلیت نہیں دکھائیں گے تب جا کر سوتے ہوئے پریم پرطاب کو راحت ملے گی ہے گریں اور کیا چیچا حکم کی تعمیر ہو مائک سینٹائز ہے سب ویکسینیٹیڈ ہونا کر دوں گا مجھرموں کا صفایہ بادشاہ سامنے ہیں آیا ایک ہی دن میں سادو آئیں کے سارے ٹیم میمبر کو پکڑ کے دکھاؤں گا نہیں تو یہ وردی تیاک کے اپنے گاؤں پر چلا جاؤں گا بندوق پر سے نکلتی ہے گولی توپ پر سے نکلتا ہے گولا اب ہوگا وہی جو یہ پریم پرطاب بولا آتا ماجی سڈاک لے آدش سر میں اپنی بہن کی وجہ سے اسے برداشت کر رہا ہوں اس نے ہدیں پار کر دی ہیں میں اسے سسپینٹ کرنے والا ہوں جلدی پریس والوں کو بلاو پولیس کو اس بات کی خبر مل چکی ہے اور دیر نہیں کریں گے مال آج رات کو ہی بھیجنا ہوگا اس کام میں اگر ذراسی بھی گلتی ہوئی تو ساد ہوائی کسی کو بھی نہیں بخشیں گے دیکھو بھائی لوگ ایدر آباد تو ہے ہی ڈلی چننے اور کلکتہ ساری جگہ ایک ہی وقت پہ یہ بلاسٹ ہونا چاہیے کل دنیا بھرکے سارے نیوز چینلز پر یہی یہی بریکنگ نیوز ہونی چاہیے کون ہے بے تو اپنے موں سے ہمیں اپنی تاریف کرنا پسند ہے ہم وہ بلا ہیں جس سے شیر طاقت لے جاتا ہے اور لومڑی چالا کی اور مجرم کا ہو جاتا ہے پیک اپ جب دیکھتا ہے اس پریم پرتاب کا ڈریس اپ تیرا بھی یہی حشر ہوگا چپڑ گنجو جانی اب اور تاریف سنو ہماری وردی کے دمگوں کی چمک سے مجرم کی آنکھوں کی چمک چلی جاتی ہے ہمارے بڑے اببہ نے شیر کے ڈاڑ کا آپریشن اپنے ننگے ہاتھوں سے کیا تھا وہی ڈاڑ مجھ میں فٹ ہے اور ان کے بڑے اببہ نے ڈائناسور کی سیمڑ والی ناکھ اپنے موزے سے پوچھی تھی اور ڈائناسور بے ہوش ہو گیا اس میلی جلی سترکار کا آخری چراغ میں ہوں پریم پرتاب سنگھ باپ مرے اندھیری مر بیٹا پاور ہاؤس ہائٹ کمر فائٹ زیادہ ہمارا کیا کر لے گا بے کالی چرنگ یہ ماس کیوں پہنا ہے کوئی تاسک ہے کیا نہیں چاچا آپ کو مشہور کرنے کے لیے پہنا ہے میں ان کا انکاؤنٹر کرتا ہوں آپ جا کے میڈیا میں سپیچ دینے کی تیاری کیجئے اگر یہ باوم بلاسٹ ہوا تو کئی بے کسور خامکھا مارے جائیں گے تمہیں اسے کسی بھی حالت میں روکنا ہوگا دار دوسکا مارسیا موسیقا ہاں بولو رام سارا آڈی ایکس میری کبزے میں آگیا ہے ان کے پلان پر پانی پھیڑ دیا ہے اب کسی بھی حال میں سادھو کو مومبئی آنا ہی پڑے گا تم صحیح کہہ رہے ہو اب ہم منزل کی بہت ہی قریب ہے گوڑ لگ گوڑ مورننگ انسپیکٹر پرین پرتاب سنگھ کی زیادہ شراب پینے کی وجہ سے دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے انہوں نے میڈیا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سادھو کے آدمیوں کو پکڑیں گے اور تب وہ نشی میں تھے اور ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں اور اسی لیے اسی وقت سے انہیں سسپینٹ کیا جاتا ہے آرے یہ کیا گوڑ مورنگ ایوڑی یہ سامنے پڑی لاشر روکی رسول کی سادھو آئے کا خاص آدمی تیرا نام آدیش ہے اس تے تنہیں آدیش کا ویٹ کیا اور میں نے ان کا نام لیٹ میں درج کیا میں وہ شخص ہوں جس کی ساسے شیر کی تہاڑ سے بھی خطرناک ہوتی ہیں اور تو وہ بلہ ہے جو سب سے ڈھلنا ہے یہ پریم پرتاب کا سادھو بھائی کو چیلنج ہے کہ تمہیں میں ڈھونڈ نکالوں گا اور کھلی سڑک پہ تمہارا انکاؤنٹر کر دوں گا بندوق میں سے نکلتی ہے گھولی اور دھوپ میں سے نکلتا ہے گھولا اب وہی ہوگا جو یہ پریم پرتاب بول آپ تی صدق لے آپ کا یہ انداز دے کر تو آپ کے سالے اور آدیش کا پیک اپ ہوگیا ایک کام گروہ رام ہمارے لئے کینیا لے کر آؤ ایسی بےہودہ باتیں کر رہے ہیں اس میں بےہودہ جیسا کیا ہے جیسے فلموں میں ایک آئیٹم سانگ ہوتا ہے ویسے ہی مجھے بھی آئیٹم سانگ کرنے دو آئیٹم سانگ اور مجھے کوئی دیسی نہیں ویدیشی چاہیے یا ریشیا سے لاؤ یا سویزر لینڈ سے وہ تمہارے اوپر ہے نہیں سر یہ بالکل ممکن نہیں ہے بلکل ممکن ہے خواب میں سب ہو سکتا ہے یہ خواب ہی ہے نا خواب ہے لیکن پریشانی ہے کہ اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے تو کون کرے گا سوتا ہوا پریم پرطاب کرے گا جس لڑکی کو وہ چنے گا وہی اس کے لئے آئیٹم سانگ کرے گی ارے چچا کو بتاؤ نا پتہ نہیں اس کی کیا خواہش ہے بھائی یہ وہی پولیس کا خبری ہے جس نے ہماری بم بلاس کی برسو کی محنت کو پرپات کر دیا ہے مرنے سے پہلے ایک بات جان لے میں اپنے ہر منصوبے کو پورا کرتا ہوں سادھو کو آج تک کوئی روک نہیں پایا ایک شخص ہے کون ہے وہ بادشاہ بادشاہ کا نام سنتے ہی تمہاری آنکھوں میں خوف دکھنے لگا ہے تمہاری موت بادشاہ کے ہاتھو ہی ہونی ہے تیرے مرنے سے پہلے یہ انفرمیشن میری طرف سے بادشاہ اسے کے ساتھ ہے جس آفیسر کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اے کون ہے وہ آفیسر اے کون ہے وہ آفیسر اس کا نام کیا ہے کون ہے وہ آفیسر بادشاہ پولیس ڈیپارٹمنٹ کے لیے کام کرتا ہے بھائی مجھے پہلے بھی اس نے پیٹا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ہم سمجھ گیا ہوں وہ نکاپوشی بادشاہ ہے بلکل بھائی کیونکہ پریم پرتاب سنگھ تو کبھی بادشاہ ہوئی نہیں سکتا اس کی اوقات کسی پوکٹ مار کو پکڑنے کی بھی نہیں ہے اس بیوکوف سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہمیں مطلب ہے تو بادشاہ اور اس کے پیچھے جو پولیس آفیسر ہے اس سے شادی کا وقت جیسے نزدیک آ رہا ہے سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی ہے فکر مت کرو تمہیں میں اپنا بنا کر رہا ہوں گا تھوڑا انتصار تو کرو چھونا اے رام راج مر گئی تو یہاں پہ کسی کی شادی کروانے آیا تھا اور خود سواگرات منا رہا ہے تو کیسا بےہودہ انسان ہے جس پتیلے میں کھاتا ہے اسی میں شید کرتا ہے سرم نہیں آتی تجھے یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں تو پھر کس سے پوچھو ارے اس سوتے ہوئے پریم پرتاب سے کتنی بار سمجھائے کہ یہ لوگ آنے والا درش سب اس کا خواب ہے پھر بھی آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں آہاں یاد آ گیا ماف کرنا یار پہلی بار میں کنفیوز ہو گیا ہوں اس جاہل کی سوچ اتنی بھائیات کیسی لوگ کر لو بات یہ مجھے کیسے پتا صحیح کا لیکن یہ سب جانکی کو یاد تو نہیں رہے گا ارے پاگنے آپ آپ کا خواب اس سے کیسے یاد رہے گا ماف کرنا میرے بھائی وہ پرتاب کی سوچ کے بجرے سے یہ پرتاب کنفیوز ہو جاتا ہے رام انہوں نے ہمارے مغبیر کشاو کو مار دیا ہے ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سادوپائی اس وقت شہر میں ہی موجود ہے تم ذرا ہوشیار رہنا ہمارا مشن پورا ہونے سے پہلے بادشاہ کے بارے میں کسی کو بھی بھنک نہ لگے میں بادشاہ ہوں اس کی خبر تو میری ماں کو بھی نہیں ہے سر ٹھیک ہے رکھتا ہوں سر تو تُو ہے وہ بادشاہ بتا پورے ملک کی پولس جسے تلاش رہی ہے وہ تُو ہے نہیں ماں میں اب ایک لفظ بھی مت بولنا جس بات کا خوف تھا وہ ہی ہوا اپنے باپ کی طرح تُو بھی ایک مجرم بن گیا نا جی جی آج کے بار مجھے اپنی شکل کبھی مت دکھانا ماں میرے بادشاہ بننے کی وجہ سدھو ہے ماں یہ کب آئے گا سکو کر آتا ہی ہوگا کیسے ہو ماں آ گیا تو کیسے بھئی بلکل ٹھیک سدھو میں امریکہ جانا ہوں تُو جانتا ہے نا سوچا ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں گے تو آج بھی لے اس کے دیری سے آنے کی پیچھے کوئی وجہ ہوگی بس سوسی کی طرف داری کریے آپ یہ پرنٹ کر آ رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی تم جب کافی پیو گے تو تمہیں میری اور ماں کی یاد آئے گی اور جب ہم کافی پییں گے تو ہمیں تمہاری یاد آئے گی دیکھا اسے یہ ہے میرا بیٹا باغل ہے یہ ہاتھ لاؤا پہ اب تو مجھے ہر پل یاد کرتا رہے گا کیسا لے گا ماں زندگی بھار ایسے ہی رہنا میں تو رہوں گا ماں ان پہ شک ہے مجھ پر شک ہے وہ تو ہو گئی سیول سرویس کی نوکری چھوڑ کے یو ایس جو بھاگ رہے ہو دیکھ یہاں آئے ایس اور آئے پی ایس جو کماتے ہیں اس سے وہاں دس گناہ زیادہ کماؤں گا سب کی سوچ ایسی ہو گئی ہے اسی وجہ سے ہمارا ہندوستان آج پیچھے رہ گیا ہے اچھا بینگلور کا ہے ہندوستان میں ہی ہے نا اچھی نوکری مل رہی دی پھر بھی نہیں گیا پوچھو اسے تو وہاں کیوں نہیں گیا ماں بھائی تو آپ کے ساتھ بچپن سے ہیں مجھے تو آپ نے کوڈ لیا تھا نا اس لئے اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا مجھے سڑک سے اٹھا کے اپنی اولاد کی طرح پال پوسٹ کے بڑھا کیا یہ میں کیسے بھول سکتا ہوں اے پال تو بات کرے گا نا تو تیرا مو توڑ دوں گا دیکھو نا ماں مجھے ایک پل میں پڑھائے کر دیتا ہے اے پاپ کرو بھائی آئندہ نہیں بولوں گا ایسا کہا ہی کیوں ہرے ماں بھی مانگی نا اب جانے بھی دے رام یہ زبر لستے خفا ہو جاتے ناشتہ کرو ہرے ماں میں اپنا بیک بھولا ہے ابھی لاتا ہوں سمجھ کرو سکرنا 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 میں ٹھیک ہوں سکرنا 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 سیتو 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 بھی دے دوں مفتہ ہے ہاں بولو آپ اس چھٹکو کو ایک خمبہ پلا دو ساری دنیا کی خبر دیتے گا لیکن بوٹل کیسے انکل جی کیا سمجھا رہے ہیں یہ خاص کر آپ کے لئے لیا ہے میں نے رام سے وعدہ کیا کہ میں نہیں پیوں گا ہاں جانتا ہوں پر دولی کو منا تو نہیں کر سکے نا جوس ہی پیلو جوس پیوں گا جوس رام کل تک یہ گرم تھا آج تھنڈا کیسے ہو گیا کیا آپ پتہ سوئے ہوئے پریم پرداب کا کیا ہی رادہ ہے وہ ہی جانے آنکل جی جوس دو کیوں فری میں مل رہا تھا اچھا لگے تو اور پی لیجئے گا اچھا ہے اچھا ہے نا فریق آمال اچھا ہے ایک اور پیجئے نا اچھا ہے ایک اور پییں گے انکل لیا فریق آمال میں کبھی نہیں چھوڑتا سنا جوس تو کہا ہے وہ گیا شاہ اتنا سارا کہاں چلا گیا رام راج مہمان آ گئے ہیں پروگرام شروع کرو ہاں سر گھر کے لیڈیز نے ایک سرپرائز ڈانس رکھا ہے انہیں سے شروعات کرتے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ روٹی بیلنے کا کام نہیں ہے مجھے نہیں لگتا وہ یہ کر پائیں گی وہ میری عزت مٹی میں ملا دیں گی ہاں ہاں ہمارے پریوار میں کوئی بھی فنکشن ہو اس کی شروعات میں ہی کرتا ہوں جائے کرشنا یہ کون سا ڈانس ہے بھرت ناٹیم نہیں یہ تو بھوت ناٹیم ہے نشے میں آڑے تیڑے سٹیپس کر رہے ہو اور خوشی کے نام پہ ماتمبالا ایکسپریشنز دے رہے ہو نرملا ارے چلائیے مات کلاسیکل ڈانس کا کلاس پتا بھی ہے کہ آپ کو بھرت ناٹیم کرنے سے پہلے سیکھ تو لیتے آپ کے حساب سے صرف لڑکا ہی ڈانس کر سکتے ہیں اب سمجھ میں آیا کہ سارا جوز گیا کھا میں شری دے کی بہت بڑی فان ہوں منڈوں میں سٹیج کو ہلاکے رکھ دیں گے اے نیچے میوزک بنجھا موسیقی 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 مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو بادشاہ کی دنیا میں بادشاہ سے بغاوت یہ تیری دنیا ہے یہ میری ہی دنیا ہے زر زمین جورو میری ہے بھاڑ میں گئی تیری دنیا ہے فالتوں کی بھاپاس کیے جا رہا ہے بھاپ بھاپ نہیں کر رہا ہوں تم سب میری دنیا میں ہو یہ پوری سلطنت میری ہے سوئے ہوئے پریم پرطاب کی خواہش ہے کہ تم میرے سپنے میں آوگے میں تمہیں پیٹوں اور وہ سو رہا ہے اچھا لیکن وہ کہاں سو رہا ہے ان سے سکر مت کرنا کیا آپ خواب میں بتا دیا تو سپنے میں ہی لڑک جائیں گے نا ممکن میں کبھی نہیں بتاؤں گا دایا 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 ابے سبر کر میرے باپ اگر میں نے سچائی بیعہ کر دی تو میں مارا جاؤں گا نہیں بتائے گا تو بھی مارا جائے گا ارے خواب میں خون کیسے نکل رہا ہے یہ تو خوخار خواب ہو گیا مجھے اب اس خواب کا حصہ نہیں بننا مجھے اس سے پورنٹ باہر نکلنا ہوگا آگ بن کر کے صرف گانہ گاؤ ہمیں ساپ سون گیا کیا بولنا سر مجھے دو ملٹ کا وقت دے دیجئے میں سب کچھ کلیار کرتا ہوں پلیز ٹھیک ہے ارے خوچے میمی مار دیا رہے یہ ہے جا ٹھیک ہے موسیقی 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 ارے یہ ناٹا تو ایسے سو گیا جیسے یہ گھری سے چہیز میں ملا ہو موسیقی 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 یہ لو لگتا ہے مشین پھکڑ گئی ہے چانہ کا مال ایسی ہوتا ہے چلے تو چان تک نہیں تو شام تک سبا ہو گئی مامو اٹھ جا رام راج نے مجھے بکرا ملا دیا کون رام راج کیسا دیکھتا ہے بول کالر چھوڑ بتاتا ہوں اسی نے تو مجھے بھسایا ہے یہ رہی اس کی پروفائل بچے ارے یہ تو ویڈنگ پلا نا رہا ہے شاٹ اپ یہی باش شاہ ہے یہی باش شاگر یہ باش شاہ ہے تو پھر شارک خان کون ہے سادھو اس کی چال کو سمجھنا ناممکین ہے اسی لئے تو ہم لوگ اسے ماسٹر مائنڈ بادشاہ کہتے ہیں جانکی کا سہارا لے کے آدیش کا پردہ فاش کیا اور پریم پرطاق کو ڈریم مشین کا جھانسہ دے کر آدیش کو اٹھایا اور تمہیں یہاں آنا پڑا اور تجھ جیسے بھیڑی کو اپنے جال میں پھسانے کے لئے بادشاہ نے بکرے کا استعمال کیا ارے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لئے کسی سائنٹس نے ایک مشین بنائی تھی یہ وہی مشین ہے آپ اس وقت خواب دیکھ رہے ہیں میرے خواب میں وہ کیا بولے گا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے سوتا ہوا پریم پرطاق کرے گا آپ سپنے کے بادشاہ بن جائیں گے تو یہ خواب نہیں ہے یہ تجھے اب تک سمجھ نہیں آیا نہیں ہے تو پوری دنیا میں اس نے مجھے ہی بکرا کیوں بنایا ابے تو وہ دانا ہے جسے کبوتر بھی کھانا پسند نہیں کرتے آدیش اب یہاں رکنا سیف نہیں ویلسن سے کہہ کر جل سے جل ہمارے نکلنے کے لئے ہیلیکافٹر منگاؤ آدیش اب تک سمجھے رام راج سنگھ اسیسٹنٹ کمیشنر اف پولیس جس دن تمہارا RDX ہندوستان میں پکڑا گیا تھا اسی دن میں نے اسے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ریکروٹ کیا تھا اسے تو ایکٹنگ میں بھاس کر ملنا چاہیے سادھو یہاں تک نہیں لا پایا پر تُو نے کر دکھایا مانگ تُو جو مانگے گا میں دوں گا لیکن ایک شرط ہے مجھے یہاں سے جانے دیں سادھو ان جیسو کا ایمان کوڑیوں کی بھاو بکتا ہے اسی لئے تُو نے انہیں خیرات دے کر خرید لیا لیکن اپنا ایمان پرائس لیس ہے میرا نام ہے رام راج میرا نام ہے رام راج میرا نام ہے رام راج اس نام کا مطلب بھی جانتے ہو تب شری رام نے جب تھنوش اٹھایا تو رامڑ کا بد ہوا اور لنکا چل کر خاک ہو گئی اور آج تیرا بد ہوگا اچھا ایک قدم آگے بڑھایا تو اس کی خوبڑی اڑا دوں گا آپ جاہا صدرت ہے بھائی آگلی پچھر میں یہی طریقے آپ نہاتے ہیں ہاں وہ ہی شٹی کا بھی یہی طریقہ ہے سب کچھ انڈر کٹول ہے سب ہاں وہ ہوا موسیقی موسیقی آج تک تیرے کیے گئے پم بلاسٹ میں کئی ماسوموں کی چانے گئی ہیں انہی میں سے ایک بے قصور میرا بھائی زدھو تھا تو پاتال میں بھی ہوتا تو تجھے وہاں سے لاکھے جان سے مار دیتا موسیقی 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 جو وعدہ میں نے کیا تھا اسے آج پورا کر دیا گیم آبار بچہ جتنے بھی تھے سب مر گئے ایک میں بچاؤں اور ایک دھو بچہ ہے کیا اب تیری باری ہے میرے پاس گن ہے شال آئی ٹرائی ملک ہی شیٹ بچہ 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 نئی سر مشن بچہ is completed ہمارے خاندان گریت ابھی بھی قائم ہے حولیس آفیسیری میرا داماد بنا یہ سب اوپر والے کا کرم ہے ڈیٹ آج آپ کو خوش دکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آخری گین پر چھککا مار کرنا جیتیا ہو مسال پرانی ہے پر طریقہ نیا ہے ماما جی یہ سب ایک خواب جیسا نہیں لگتا پھر سے خواب امید ہے آپ کو پکچھر پسند آئی ہو موسیقی 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 موسیقی